اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اچھا بیجاپور کلالا جی جی پرمایے آپ تو شورا کے معاملے میں تمہیں سخت الفاظ بیش کر رہے ہیں کیا ہو جی مرمانا اچھا اس کی وجہ ہے کہ شورا والے بالکل نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں نظام الدین والوں کے تعلق سے شورا والے نظام الدین والے یہ والے والے کا فتم ہوا جائے آپ نے پوچھا نا بھی والے آپ نے سٹارٹ کیا ہم نے سٹارٹ ہی نہیں چاہے والے ابھی تو بولا آپ نے شورا والے شورا والے کے معاملے میں آپ نے جو زبان اسپیار کر رہے ہیں تو والے والے آپ نے سٹارٹ کیا نا جی تو والے اس نے میں نے سٹارٹ کیا کہ آپ نے وہاں پہ ایٹوک کے لئے رکھ کر آپ کے بیانات سنا ہوں میں میں ایک مسجد کا امام ہوں جو نے کہا کہ جی کو حضرت مکتی صاحب ہیں کہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں جو استعمال ہو رہے ہیں جو قیانات ہو رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ ایلویس کے ساتھ نے مجھے سوال کیا آخر ہم ہی ہم لڑتے بہتے ہیں تو صرف اسرے پھرکے والے اس کا فائدہ اٹھائیں گے کیا ہوں گا مکتی صاحب اس کے بعد یہی چیز شورا والے کو سمجھنے چاہیے تھی نا یہ شورا والے کو یہی چیز ہم سمجھا رہے تھے نا سٹارٹ سے یہ آپ تو سمجھا رہے تھے اچھے باتے پر آپ سے زبان اسٹیار کر رہے ہیں الفاظ سے اسٹیار کر رہے ہیں آپ اس معاملے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس شورا والے بہت نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو ہر سمجھ آئے یوٹیوب کے ذریعہ سمجھنا ہے گا پھر کسی جاری آئیں گا پھر کسی جاری آئیں گا آمنا سامنا کر دونا پتوہ کان چلا گیا پتوہ کان چلا گیا یوٹیوب پر چلا گیا زنا کی توہمت ہے کہا لگی یوٹیوب پر لگی نظام ان کے خلاف چینل کا بنے یوٹیوب پر فیس بک پر بنے شوشل میڈیا پر بنے وہاں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوئی وہاں پہتے ہیں وہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی یا ہمارا ایک بیان سن لیا آپ نے تکلیف شیروع ہو گئی ایک بیان نگرد بہت سارے بیان سنا ہوں آپ سے میری اگر بیان کی کان چیٹی کروں گے تو ہتنے گروپ بنایا جنہوں نے ردے نظام و دین ردے سالیت کے پر اس کا ایک تککہ بھی نگرد نہیں ہے وہ 99 تککہ ہے 99% آپ کو وہ ملیں گے میرا ستے پر نظر نہیں آئے آپ پہتے پہلے کسی نظر نہیں آئے آپ سان سان سازہ رہے vivی ر sang rah ou مغیٰ اور آپ کو نہیں جانتا تھا آپ کی جوشلیں اگرے آپج زندگی سان سوال لے اور اگر آپ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں جسان ہے آپ بہت بلا مجھریم اور آپ بہت بڑے جد اگر اہلِ علم ہے نا تو اپنے اندر پر وقار لائیے آپ نے جو سٹارڈن کی نا اس کے وجہ سے مجھے اس ٹون میں بات کرنا پڑی آپ اگر محبت میں بات کرتے نا میں جی آپ سے محبت میں بات کرتا آپ نے سٹارڈن اچھی کی کہ اسلام نہیں سکھاتا ہے آپ کو انداز نہیں کریں آپ کا یہ جو انداز ہے جانے والوں کے ساتھ سکتے چاہیں اسلام چکتا ہے آپ جو مفتی ہیں ہم سے تاریل میں دین ہیں ٹریک مٹ چھوڑو بھائی ٹریک مٹ چھوڑو ٹریک نہیں چھوڑو آپ کا جو انداز جو رہا ہے یہ جج والا انداز سامنے والے کو مجرم بنا کر بات کرنے والا انداز اس کے وجہ سے مجھے اس طرح سے آپ سے بات کرنا پڑی ہم کو نے آپ کو مجرم کرا دینے والے تو پھر آپ نے سٹارڈ کیا کیا آپ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس طرح سے آپ میرے استاد ہو یا آپ میرے بڑے ہو کوئی داد دبڑ کر مجھ سے تم پوچھوں گے اور میں سپائی دوں گا میں بابی ماغوں گا مالا میں اس سے غلطی ہوگی میں نے سخت کلامی کی آپ اس طرح سے بات کریں میرے بڑے استاد میں اگراد میں جا کروں دیکھو پھر میں میری ٹون میں میں بات کرتا ہوں تو میرے الفات بڑے سخت لگتے ہیں اور آپ جس طرح سے سوالات کر رہے ہیں یا آپ کے سوال کے لئے کچھ نرم رہجے والے میں آپ کے کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہی تو آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے جس طرح میں سوالات شروع کیے تو آپ کو جوابات بھی اسی طرح میں ملیں گے یہ منظور ہے تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جن لوگوں نے جس طرح میں بات کی ہم نے اسی طرح میں بات کیے اچھی بات ہے آپ کو میرے وہاں پر جو ہی چون کہہ رہا ہوں یہ سخت آلپاد والے باتے جو آوڈیو وہ دو چار پاس ملیں گی اس کے علاوہ میرے دسیوں آوڈیو چل رہے ہیں آپ سے بات کیا ہوں میں نے اور دلائل کے ساتھ بات کیا ہوں آپ کے بعد بہنے آپ کھوں سے پارے گو آپ کھوں سے پارے گو میں دارلوم نپانی سے پارے گو دارلوم نپانی سے پارے گو کپ کی پڑھا جاتا آپ کی دارلوم نپانی میں کچھ پڑھا ہوں اور بہتر انگل کے بھی فراغت ہے مستی شاکر صاحب اچھا کپ فارے گو ہے مجھسٹا صاحب مجھسٹا صاحب مجھے پہچانتے ہوگی آپ بہت اچھے پہچانتے ہوگی آپ بہت اچھے پہچانتے ہوگی آپ میری بھی شاکرد ہوں گے نپانی کے اندر میں تو ابھی کلال بھتاکت میں اچھے پہچانتے ہوگی اچھے پہچانتے ہوگی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے پہنے تو کبھی نظر نہیں آئے یہ تبلیغ معاملے میں یہی تو نے کھا آپ کو جانتے ہوگی مجھے پہنے تو کہا اچھے پہنے ارے مولا مہبوب صاحب اس سے پہنے تو شورا والے بھی نظر نہیں آتے تھے مجھے تو اللہ کے نبیز زمانے سے لے کے تو دو ہجار اچھارہ تک سترہ تک شورا والے نظر نہیں آئے کہ کسی نے آپ نے آپ کو اہل شورا نامی زمان سے متعارف کرایا ہو حضرت بھی مولا اینامل حسن صاحب عبداللالے کے زمانے شورا عدرت مولانا اینامل حسن صاحب کے زمانے کے لوگوں نے آپ کو اہل شورا ول کے متعارف نہیں کرایا ابھی متعارف کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے جو حاملے چشکتے ہیں ہم کو بھی ہم کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو اگر کھڑا ہونا ہی تھا تو آپ چاہے کھڑے ہونے تھا ہم دیپا میں کھڑے ہیں ہم رجل نہیں کھڑے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں جو جس چین میں ہم سے بات چین کے وہی تل میں جواب ملیں گے تو میں آپ سے کہہتا ہوں جو آپ سے کال کیے اکثر جاہل تھے ہاں آپ آلین ہیں ان کو سمجھا گیا ہے ان کو سمجھا گیا ہے باتے نہیں ہم نے کہا سامنے والاگر جاہل ہے لیکنی مفید صاحب یہ کسی بات چھنا چاہیے یہ اچھو بات کریں تو زبو ایک جاہل ہوتا ہے ٹھیکے ایک جاہل ایک آلین کے پاس بیٹھ کر آلین کے پاس سے دلائم لے کے آتا ہے اُلٹے سمجھے دلائم لے کے آتا ہے اور ایک آلین سے بیٹھ کرنے بیٹھتا ہے تو کیا تو کیا کرنا اس آلین میں آپ اکمینار اکمینار ٹھیکے نا آپ کو ہماری اتمنان والی اتنی بھی آوڈیو ہیں اس طرح بیشتو آپ اتمنان والی آوڈیو سنگیے اتمنان نہیں اتمنان نہیں انسان لوگ آپ کا آپ کا زمانہ ایک گلتی جنگتا ہے ایک آمی پوستا آج کے زمانے میں جو لوگ گلتی بن نہیں ان کے اوپر ہی فتوے لگائے جا رہے ہیں مسئلہ آپ کے اہلِ علم کا مسئلہ تو اہلِ علم کی میں بات کر رہا ہوں میرا تارگیٹ اہلِ علم ہی ہے میرا تارگیٹ اہلِ علم ہی ہے مجھے عوام سے کوئی شگایت نہیں ہے بچارے عوام کو علماء کے پاہتی سننا ہے علماء کا کام ہے کہ عوام کی صحیح رہی بری کریں اس کا مطلب جو ہمارے اکابیر ہیں وہ غلط رہی بری کام بولا اکابیروں کا اکابیروں شاگر صاحب ہاں ہم سونے رہی بری آپ کے اکابیر نہیں آپ کے مطلب سے کی استاد ہو وہ تو ہمارے محسین ہیں ہمارے محسین ہیں ہمارے یہ آپ کے محسین ہیں تو آپ نے اس تعلق سے آپ تعلق سے آپ نے بات کیے چاہے کیا مکسی شاکر صاحب نے مولا ساتھ پر دینا کی تعمت لگائے کسی نے کہا ہمارے اکابیر سب سے پہلے اکابیر میں آپ کے مدرسے کے مہتمین صاحب آپ کے استاد آتے ہیں ہمارے استاد آتے ہیں لیکن آپ کو دینا چاہتا ہوں سنے مجھے مطلب آپ کے استاد سرگرمیوں میں ہے آپ کے استاد مکتی شاکر صاحب وہ سرگرمی کے اندر ہے ہم نے ایک معاملے میں کیا انہوں نے شہرہ کیا اپنے کسی بیان میں نہیں اب عبد الرشید صاحب جو پولا میں سرگر ہی چلا رہے اپتی شاکر اس میں شریک ہوئے اللہ کے ولی ایسا خطرنا ہے ممر مستی پر ایسے کسی کے بھائکوں میں آکے کسی کے بھائکوں میں چلنے والوں نہیں آہ یہ تھے بھائی چڑھ چلنے سنو اے اسی طرح یہ صرف محاملہ تطور پیشنگی آپ کہہ رہے ہوں پہلے سے پہلے سے مطلب کیا جیسا میں بالی گواہ تو آپ کو میں نظرانا شکریہ تھا کہ یوٹوب چوب رحیہ نہیں جو بات لو سنو اس پہلے سے آپ پہلے سے چرہ پہلے سے تو شورا کی نہیں تھی نا پہلے سے تoveیر سے پہلے سے تمہنے ہوں کان سے پہلے سے مطلب ہے پہلے سے تو شورا کی نہیں تھی نا شنو میری بات پہلے تم میں پہلے سے کیا رہا ہوں ہم آمازم باتیں بڑا کے کہا رہے ہیں بول کے پاس بہترین بڑا کے کہا رہے ہیں آپ میں کیا کرنا سنیے پہلے سے مطلب ہے کہ ابھی جو معاملہ پہ جائے نظام الدین پورا تھا اس کے پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا چیتے پہ اس کے پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا اس کے پہلے جائے آپ اکان دیجئے میرے ایک چینل ہے آپ کو وہاں پر آج سے چار سال پاس سال اور انہیں کے بہنت آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر میں آپ کو شورا ملیں گی نہ ہمارت ملیں گی اس کے اندر آپ کو اس لائی بہنت ملیں گے اور آپ کی آپ کی انفومیشن کے لئے میں آپ کو بتا ہے دو میں رضی باتل پر کام کرتا تو آپ کو میرے ویڈیو در رضی باتل پر جادہ ملیں گے رضی باتل یعنی کہ آپ پہ ایدھل پر دیکھ لے آپ چقلیٹ پر دیکھ لے آپ چلا کے سلاتہ پر دیکھ لے آپ جگہ نعصفے ہمکی پر آئکرازات کے جوابات پر آپ دیکھ لے پچھ مکاری کے دارا ہے لہذا ہے وہ اس Alexis میں سبھی تجھ رہی ہے اس اصحاب جس ہیں 일زام اس کا تمام ہے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں ورائی کر майم اور اس سوچا ہوں گا 班 علماء کی طنقہ کیا کہا آپ نے میں چاہ رہا ہوں آپ نے آپ سے علماء کی طرفہ کیا کہا آپ نے کس سے کہا موسیقی 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 آپ اپنے الفاظ ہو رہیے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں نے دارنے والوں میں سنئے موسیق صاحب کیاہ رہے ہو میں چاہتا ہوں آپ دانتہوں میں ملپانی سے فارغ ہو آپ بہتوں دروں میں سے فارغ ہو شاگردو آپ در کیوں آپ بھولیئے نامونہ صاحب نے کیا غلط کہا موسیق صاحب نے کبھا آخر کیا ہے موسیق صاحب نے کہاہ در کے نہیں ہے آپ میری بات پہلے واسن سننا میں آپ سے شروع میں کہا ہوں کیونکہ ڈالکؤں آپ نے کہا کچھ مرمہ کیا کہ آپ نے کہا کچھ مرمہ کیا کہ ہمارے درمیاں مکتیس آپ کو ملک حسنا ہوں کیونکہ ایمہ چکوت رہا ہے کیونکہ ایمہ چکوجی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مکتیس آج کے نام مکتیس آج کے خورس میں میرے کونٹے ہی ہے اس توپک کے اوپر نہیں بھئی کہ مرک اس بحث بھی ہماری مجھے رہا کیا ہے موٹی شاہدر خان کے چطنے افراد میں اس کا موٹی شاہدر خان کی کچھینے رہا Have you met ! جب آپ کو نہیں پتا آپ کو جب آپ کو نہیں پتا کیوں کیا آپ نے کچھ بڑی صورتی ہے یہ مولنا سہادر علماء کی طرف سے چلا بولا دیا آپ نے علماء کی تنخوذیا ہے تو یہ غلط ہے ہاں اللہ کی مطلب ہے تو یہ بالکل ہے اس کا آتدا ہے جب کیوں ڈالفہ ڈاؤراہوں ایک ترPS شاگیر کا شاگیر ڈرتا بھی نہیں ہے اب میں نے الفاظ میں دور آ رہے ہو تم سنیہ سنیہ کھر بات کرو سنیہ کھر بات کرو نا دیکھو یہ چیز نہیں ہے مولا مہدوس صحاب مجھے علماء اکرام کی ہی چیز سمجھ میں نے آتی میں آپ کو یہ بات کردی الزامات بھی لگاتے ہیں الزامات بھی لگاتے ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہم تمہارے الزام کو ہی تمہاری بات کو تمہارے استاد تک پہنچا گی تو در سے بھی ہے دیکھو اڈر کس کو بول دے بتا ہے کہ اللہ نبی حدیث ہے ازا ہاں کافی نفس ایک ترے دل میں کسی بات کے اگر خطک ہوئی ہی گنا ہے آپ کو شہر صدر نہیں ہے مولا صاحب نے وہ جو بات کہیں ہیں اس کو جو آپ دھورا رہے ہو ریپیٹ کر رہے ہو لوگوں کا سنا سنیہ مجھے سنا رہے ہو آپ کو شہر صدر نہیں ہے اس بات پر اس لئے آپ دھورا رہے ہو اس بہا شہر صدر نہیں ہے اس لئے بات یہ دھورا رہا ہوں جب آپ کو شہر صدر نہیں ہے آپ کا وہاں تر مطالعہ نہیں ہے اتنا گھرا گھر ہے جب آپ کا مطالعہ نہیں تو کیوں 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 لوگوں پہ اقراض کر رہے ہو سنو میں آپ کو کچھ سنو رہی ہے مختیز صاحب پلتی جا رہے ایک ٹوپک 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 بات کر رہے تو میں سنو ٹوپک ٹوپکی بات کروں اب نے آپ کو درمیان پر کلڈا بات کلڈا اب نے جاتا تم نے کہتا می نے کہا تھا کہ مفتی صاحب کے برمیل لانا لہی ہے کیوں نے رہا اس نے کیوں کہا کہ مفتی شاگر خان کا حوالہ دیا کیا مفتی شاگر خان کو آپ آکابیروں میں نہیں مانتے میں جان رہا ہوں مانتے یا نہیں مانتے کی بات نہیں کر رہا نہیں پیاب دیکھو کوئی قضیہ آئے تو اس طرح دو سپاچ جاگر حل کیا جاتا ہے میں بھی شاگر تو ان کا آپ بھی شاگر دے ان کے سامنے حل کرتے ہیں میں ریکارڈیں ان کو دیشتا ہوں ان شاء اللہ آپ کو بھلائیں گے مجھے میرا پونہ آنا ہوتا رہتا ہے میں بھی آجیں ملتا ہوں ان شاء اللہ آپ کو میں بھی آجیں ملتا ہوں ابھی آپ نے دس میٹ پہلے کہا ابھی آپ نے پانچ میٹ کہا پہلے کہا کہ آپ سامنے سامنے آگے بات کیونے کرتے ہو تو ٹھیک ہے نا یہ جو مولنہ صاحب کی جو بات آپ کہہ رہے ہو نا یہ الزام کہ کیا کہا نا آپ نے یہ اس مددے کو لے کے آپ حوالے لے کر آؤ کتاب کو مجھے ملتا ہوں بیٹھے ہیں ابھی ساکر کے سامنے میں جا بول رسولو آجیں ملتا ہوں آجیں ملتا ہوں ابھی در لگ رہا ہے ممہ صاحب ڈر لگ اسی مانکہ چھوٹا مو بڑی بات کرتے ہو ملتا ہوں پہلے سنا دے چھوٹا مو بڑی بات سکھو پہلے میں آپ کے کہہ رہا ہوں مانا بہلو ہم در زبان دکھتے ہو ہم در زبان دکھتے ہو محمد حالیم صاحب محمد حالیم میں آپ کو ایک بھائی کے نئے سمجھا رہا ہوں کہ اچھوٹا مو بڑی بات مٹ کیا کرو چلے ٹھوٹا مو بڑی بات مولانا ساہس آپ کی پہروں کی ڈھول بھی نہیں ہے بلکل 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 اور آجازیوں کے پہروں کی ڈھول بھی نہیں ہے ہم لوگ فچوٹا بھی بات کرنا بلکل میں آپ کو کہا کرو دالور علوم ہپانی کا جو تعلیر علم ہوتا ہے اس کے اندر ادب کوٹ کوٹ جا بھرا ہوتا ہے ہاں وہ ان ڈائریکلی اکادری کے پر ہم نے بھی کرتا ہے میں آپ کو سنا سنیے بات ہو تاہتے بار نہیں کرتا ہے میں آپ کو کیا کر رہا ہوں پہ بات سننے میں مرے دلو مکتہ میں نے شورا میں آپ کو یہ ہی نہیں کہا کہ میں شورا کے تحت ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں نظام الدل کے تحت ہیں کچھنا آرہ جھوٹ کچھنا آرہ جھوٹ آپ نے اس فون کرتے کے ساتھ میں نے وہ کہاں کہ آپ شورا والوں کے خلاف سخت آرہ کی استعمال کر رہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے آپ شورا والوں کے طرف داری کر رہے ہیں شہر بہار سیرائے ہویا ہے میں نے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے دیکھو آرمای اندراب آپ پہ بچے اندر شورا کے محمل سخت آرہ استعمال کر رہے ہیں یہ آرہ جانے میں آپ نے تو نظام الدل جو دارے میں سخت آرہ میں نے میں نے گولا کہ شورا کے معاملے میں آپ سخت آرہ میں نے موسیقی اہلی حدیثوں کے خلاف بھی ہے وہاں پر کبھی آپ نے مجھے فون نہیں کیا وہاں پر میں نے کبھی سنا نہیں تو یہی تو آپ کی کمہنگی ہے نا جب آپ تو کسی بات کی پری طاقی کی نہیں تو چیو فون کر رہے ہو وہاں پر حدیثوں کے اوپر ہزاروں ویڈیو ہیں میں نے ان کے سخت الفا میں باتیا میں نے فعیدیو میں ہزاروں سخت الفا میں باتیا وہاں تو کبھی آپ کو ان کی نیجاد نہیں آئی مجھے جس نے آج بطایا جس نے آج بولا تو فاہرنن میں آپ کو کال کیا اور آپ کا برمالی آپ جج بن گئے اس نے آپ کو تھوڑی سی مطلب تیار بھی دے دیا آپ اپنی تیار بی بارگلے میں سے فون کرنے لگے نا جیسے کہ آپ آپ کو اپنے آپ کو عاقی شاکر خان سمجھ رہے ہو اور آپ مجھے فون کر رہے ہو گی یا بی ساکر ہے یہ وہ باتشل پیالے سنے کیا ملے ہم انگیر دون گنی ہے پہرے کے دون گنی ہے یہ جس پانا چھوڑو نا یہ جس پانا چھوڑی تمہارے اندر آپ نے آپ کو جس کیوں کمجھ رہے ہو تو ہم نے جس سمجھا نہیں آپ کو ہمارے انداز کو مجھے جانتے نہیں پہتاندے نہیں تو آپ کا سوال ہی کیا بندہ ہے آپ کو مجھ سے آپ خون کر پوچھے وہ غیر مکللی جس نے آپ کو بولا اس کو بولا تھا اس کو بولا تھا وہ اس کو جو آپ دیا ہوتا ہلا ہلا دیکھو بھائی اس کے لک میں مطلو نہیں ملک میں نہیں دے رہا ہوں ہلا دیکھو بھائی اس کے لکے میں نے جس کے بھی باتیں کہی ہیں یوڈوب کے اپنا دلائل کے ساتھ کہی ہیں اور فیکر اندی کے اکثر کتابوں کے حوالے دیئے ہیں میں ہمارے اکبرام سے کہہ رہا ہوں میرے ان دلائل کا رد کرو مجھ سے بات کرو یہ بول بچان دیں گے ایسا کیوں بول رہے ہیں ایسا کیوں بول رہے ہیں سخت کلامی کیوں کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے اس سے تو اس سے تمہت سابی بھی نہیں کر جاتے آپ آخری بات سنوے ماری ایک دم آخری بات سنوے ماری آپ کو اگر ڈسکیشن کرنا ہونا میں پھونہ آتا ہو آپ آئیے اپتی شاگری سامنے بات کرتے میں آپ کو کیا بل رہا ہوں میں آپ کو کیا بل رہا ہوں میں نے آپ کو شروع میں ہی کھا کہ میں بات جو کر رہا ہوں ادر اور ادر کے بات مہ کر رہا ہوں آپ کو درد ہے ہم شرح پر رہا تب ہی تو آپ نے فون کیا نا میں سخت کلابی کیوں کر رہے ہو تبھی تو آپ نے پھول کیا نا میں آپ کو چاہ رہا ہوں میں شورا تکر دنسی میں آپ نے پھول کیا نا کر رہا تھا لیکن جب آپ نے درمیان میں مفتی صاحب کو لے کر آئے تو میں نے آپ کو چاہ رہا ہوں یہ ریکارڈنگ میں مفتی شاہ کو آپ کو دی جوں گا آپ کے شاہدی کو آپ کا خون آیا تھا شورا آمرر کے توبی کی ویوری وہ اس سے بات کرنا چاہ رہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ علماء اکرام کی پنخواہ کیا ہے مولانا ساتھ نے نظام لگا رہے انشاءاللہ اس لئے وہاں ہو جائے گا نظام لگا رہے میں نظام لگایا نہیں آپ نے نظام لگا رہے ہیں کہ میں نے نظام لگایا تو بتاؤنا آپ نے الفات دھو رہا ہو تم نے مجھے بات مکمل اور صحیح بات کہنے کی موقع نہیں دیا ہر عالم آخر میں یہی بولتا ہے جب فلس جاتا ہے نہیں بولتا ہے جیب بلدہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ کو کئے رہا ہوں آپ جو کہہ رہی کہ ہر عالم سپرنے پر ہے تو آپ عالم نہیں جا میں عالم ہو مکتی آپ کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں آپ کو کھکے آپ کو کھو کرو کریں گے در کیوں لگ رہے آپ کو در میں چوں درو تم سے در آپ نے کہاifi چی ph broom کیا آپ بات کرونا کنا چوک کے بات کرو مرد نہیں ہو اب میں پولو گا کہ تبرا رکھیں گا مسٹی صاحب جبان ہمدی رکھے ہیں جبان تم بھی رکھتے نا تو جبان تم کھولے مولا صاحب کے خلاف گنڈی زبان کھولے اپنی کہ انہوں نے علماء کی طرقہ کو یہ لکھتے ہو جب آپ کو جس بات سے آدھا کرتے ہیں کہ جبان ہمدی رکھتے ہیں پھر تم نے مولا صاحب کے تعلق سے کیا کہا کہ انہوں نے علماء کی طرقہ کیا کہا میں آپ کو اپنے یہ تعلقا خوال طے کا اس نپس ہے ملھا ساحذ ایت Charlie ایت Nihan مجھے اگل رہا ہو مجھے اوہ رہا ہو مجھے اوہار چنیٹوں کو بہترہ رہا ہے پر مئر آپ نے یہ کہا نا میں فعالہ نکرہ آ ہوں تو مئر آپ پڑا چکا ہوں اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک 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 نشبت لہنے کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وانا مجھے بہت فوڈ ہوتے ہیں میں سحدان کروں نے کہا اگر آپ کھر پھر آتے ہیں مئر آپ اچھے در جانتا ہوں تو آپ نے اگر میپ پانی اور وہیں نامیں لیا ہوتا ہونا آپ سے اپنے بات بھی لیا کیا ہے تو آپ کا فون کر دیا ہوتا بلکل میں آپ کو جانتا ہوں مجھے تاندو سے ہوں اچھی باتیں تاندو سے ہوں تمہیں ائیتراکس پر بات کرنے کے میں وحسن نہیں لگایا تھا آپ نے یہ بات کیا کہی کہ علماء اکرام کی طرفہ کو مولنا ساتھ نے یہ کہا ہو کہا تمہیں آپ نے مجھے بات مکمل کرنے کیا صرف ناں تاندو سے ہوں ہاں تمہیں یہ تو کہنا تھا یہ باتے سے تیش کر رہے ہیں اچھا بلو صحیح صحیح ہے اچھا بلو پوری بات کروں میں اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو جو بول گاتا جو آپ نے مسجد زرار کے باتے نے بولا میں نے میں نے زرار کے بارے ہیں آپ نے بات بدل کیوں ٹوپک لائم زرار کا پہلے ٹوپک آپ نے علماء کی تلخواہ کا نکال لیتے کہ مولنہ ساتھ نے علماء کی تلخواہ کو رکھلیتی اچھا بلو کیا دیئے جو دیئے آپ تو میرے سچے در جانتے ہیں آپ میرے کوبان سے کیوں آپ کو جانتے ہیں تو آپ نے شیڑا اس ٹوپک کو مکمل کیجئے پھر اپنے مکمل تحقیق ہے اس مسئلے پر آپ نے اس حقیق کو دیکھا ہے آپ نے کتاب اس کی مانگی ہے کتاب اس کی مانگی ہے کیوں تھی نہیں بڑی بات میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں پانچ گوئل پک رہا ہوں کہ آپ سے اعتراض پر بات کرنے کے لئے پھن لگایا کیوں پھر وہ جملہ تمہیں کیوں کہ اس میں مجھے یا کے بتایا کہ یہ یہ تنکہ کے بارے میں اسے کہا اور یہ مسجد کے بارے میں اسے کہا اور گوگل کے بارے میں اسے کہا تو میں آپ کو یہ پوچھنے کے آپ کو مچھو لگا ہے میں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہا ہوں آپ اعتراض پورا کی بھی ہے کیا ہے وہ علماء کی تنخواہ اعتراض پورا کیجئے میں جاؤ پڑا آپ کو علماء کی تنخواہ ساتھ میں اعتراض نہیں ہے آپ نے ٹوپک نگا گا علماء کی تنخواہ میں آپ کو ان نکتوں پہ بات کر لگے ترہیہ بھالا ترہیہ نے کہا اللہ کی قسم میں میرے کانوں سے سنا ہے تو بتاؤ آپ نے کیا سنا کانوں سے بیان میں سنا مولا ساتھ کے بیان میں سنا میں نے میرے کانے مفتی صاحب آپ رکھائی پاس کر کے سنو بلکل بھیجوں گا میں بیان میں سنا ہوں ہاں بلکل بلے بیانہ سنا میں سنا ہوں بلا بھلا سنا سنا کام سننے گا بیان میں سننے گا میں نہیں ٹھیکا سننے گا کسی نے سنا سنا سکتا ہے کے اسے سے کہا ہے مرمانہ کہ آپ نے تو بول رہے ہیں کہ ان دولوں کے معاملے میں کچھ کہو ہی مت اور ان معاملے میں پڑھو ہی مت تو یہ ایسے تیل فاکستار کر رہے ہیں چا شورا کی طرف علماء نہیں ہیں کیا چا شورا کی علماء غلط ہیں چا تمہارے نظام مجھے علماء غلط ہیں چا تمہارے شورا دولوں علماء غلط ہیں ہم ہی سے ہیں تو چندے میں نے کہا کہ بھئی اس معاملے میں مکتے صاحب سے بات کرنا ہی بہتر ہوں گا لیکن میں سوچا کہ آپ کو پوچھ لو اس نکتوں کے میں آپ کی پیش کر رہا تھا کہ یہ جو نکتہ ان لوگ بتاتے ہیں کہ مرمانہ نے ایسے کہا اور یہ مسیح جرار کے بارے میں یہ کہا بھگل سے اندر قرآن پڑھنے کے بارے میں یہ کہا یہ تو غلطیاں پیش کر رہے ہیں یہ باتا رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ اب وہا ہے یہ پوچھنے کے لئے میں نے آپ کو کال دیا تو آپ کہیں سے کہیں جنے جارے ہیں مکتے ہیں اور آپ کle آپ پر آئے یہ سمجھوٹے والی بات یہ سمجھوٹے والوال آپ ستار سے اگر کر دے ماں گے تو میرے آپ کو ستار سے جار سے زیاد vue کرنے میں نے آپ کو پینے کا ہوئے تھا آدمی جے سٹور میں اس سے بات کرتا میں اس Larsunchunchunchunchunchunch Taız Agriculture میں کبndی سچھلتے والی بات کر رہے ہیں آپ کبndی سمجھداری والی بات کی اپنے کی بے کہ Nich کیا یہی بات یہی تمہید اگر آپ ستار میں بھانتے اور مجھے بتاتے تو آپ نے شب سے ہے کہیں گے میں نے یوٹیوب پر مجھے آپ کی بات سناینا سنایے کہ آپ کو مجھے سنایے کہ آپ کو سنایے کہیں گے تو میں آپ کو کہنا چاہیے تو تو آپ کا مفتت کیا ہے پاس کرنے کا تو اس کا مجھے سنایے کہیں گے چیلی تمہارے اندفع سنایے کہ جو تمہارے ایجو کے مجھے سنایے کہ ساکتا نبا استعمال کریں گے جج من کے پوچھو گا ہوں گے اس کیریئے وہ کیسے اور ایڈد invention کے لیے وہ کیسے اس کے مطلب ہیں وہ آپ کا محلطہ بن گیا ہے کہ یہی پا یا فون ہے گا ہی کہہ گا نہیں 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 ا Minhajee اپنے اپنے دو ن gruppا نے جو boot الحuchات کی نہ میں اس اس پر بہت ساoise Patienten آپ نے بہت سلجی ہے کہ سمجھداری بات کین آپ نے صلüğی ہے اور فلڑی ہے جھو صل Civیเท پتہ بات کیا آپ یہی بات اگر سٹار میں ت 노력Stud just میں آپ سے اس کے د UK میں بات کرتا ہی نہیں میں آپ کو سمجھا کر بات کرتا لیکن آپ اسٹارڈ میں آئے مجھ کو آئیتا فون کیے جیسے کہ تم میرے بڑے میرے استاد یا میرے والد یا میرے چاچا یا میرے دادا داد دبڑ کے میرے کو بات کریں گے اور میرے گلزیوں کو جج کریں گے آپ ہوتے کونے جج کرنے والا وہ غیر مقلد ہوتا ہے کونے آپ کو اس کو کہنا کہتا ہے تیرے کو اجنا ہی ہے تو فون کرنا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے ہم دیکھیں گے تو تیرے گھر کا مسئلہ دیکھنا امام کے ساتھ رکو ملا تو نماز ہوتی دوسرا رکو نہیں ملا تو نماز نہیں ہوتی تمہارے علماء میں جنیہ برکہ اختلاف پڑے لائے نماز کے فرائز میں اور سنن میں اور تو ہمارے گھر گی جو دیکھ رہا ہمارے گھر کا مسئلہ حال کریں گے نا سپرے گھر گھر میں یہ درست کر شمید ہے مولانا اگر آپ کہتے ہیں ہم غلط ہیں ہم میشے ہیں اگر ایسے ہیں لیکن اب جمارا بھی تو سنگاہ ہیں تم بھی تو لگ رہے ہیں آپس میں یہ ایسے ہی ہے تو سنو نا تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دے آپ نے مجھے سٹار پوچھنا تھا آپ یہ این میں مجھے پوچھ رہے ہو اور یہ لوگوں کو کھج بھی ہوتی ہے اسے پھجاتے ہی لوگ میں آپ کو کہتا ہوں خارج ہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں ان معاملے میں جو جو مجھ سے سوال کیے ہیں پوچھے ہیں تو ان کو میں کچھ نہیں کہا ہوں لیکن میں ان معاملے کے اندر میں پریشان تھا کہ آخر باتیں کہاں چک سکتے ہیں جو سکتے ہیں سارے باتیں چھوڑے میں آپ کا جو ایگو تھا کہ ختم کرنا ضروری تو سوکیا میں اب میرے آخری بات سنو مجھے کھانے کے لئے جانے کا ہے آپ کو جتنی بھی باتوں پر اعتراضات ہیں آپ مجھے واٹسپ کیجئے ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری باتوں کے مراجیاں اور دلائل پیش کرتا ہوں آپ اس کو کتابوں کے روشنی میں دیکھئے اگر آپ کو اگر غلط لگی آپ میری اصلاح کیجئے سمتیز آپ کی چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں ہمارے زمانے سے پہلے یہ گستاظ رہتے ہیں کہ ہمارے گستاظ ہیں تو مام آپ کی اگرام کی احساس نہیں پر آپ اسکتے ہیں آپ کو یقین میں آئیں گا میں نے جتنے بھی اعتراض کے جواب دیا ہونا سب دلائل پیش کرو دکو اسٹاج میں میں آپ کو بتاؤں میں مولا صاحب سے اسٹاج سے متصف نہیں ہاگ بات کہہ رہا مولا صاحب صاحب کی ذات سے میں مطمئن نہیں تھا کیوں مطمئن نہیں تھا چونکہ میں مولا صاحب کو سنتا ہی نہیں تھا ان کے آوڈیو وغیرہ موٹسو پر آتے نہیں تھے مولانا صاحب جمیل مولانا صاحب نے انہوں کے آوڈیو چل دیتی اس زمانے کے اندر دو اگر تیرہ بارہ تیرہ شہدہ کی میں بات کر رہا لیکن یہ جماعت والے چون نزاب اندن جا کے آتا تھا وہ مولانا صاحب کا سلٹر بگیٹ میں جا آتا تھا حوالہ مولانا صاحب نے یو کہا مولانا صاحب نے یو کہا گش کی بات میں مولانا صاحب نے یو کہا مخصورت نے بات مولانا صاحب نے مات کرو تو مجھے چھڑ لگ رہی تھی اب مولانا صاحب کہتے ہیں ایک سننے والا سنتا ہے دو اس کے دنی سے والا سنتا ہے تین اس کے نیزے والا سنتا ہے چھار مہراشتر تک وہ باتیں آج سے سترہ بار بدل جاتی ہے سترہ بار دو جاندر اس کے اسپلیشن ہو جاتے ہیں اصل بات اصل جو بات ہوتی ہے اصل بات این میں ختم ہو جاتی ہے مجھے ان لوگوں کو میں ہمیشہ بولتا تھا بات کرو تم کو چھے صفات جو دیئے اس کے دائردے میں بات کرو اس کے حوال دنی کیا ہے پہ مولانا صاحب کا حوال دے رہا ہے پہ مولانا صاحب کا حوال دے رہا ہے تم یہاں بھی مولانا صاحب کا حوال دے رہے تمہارے جو نیچے اندر والے ہیں تمہارے جو ماتہت لوگ ہیں یہ لوگ تمہارے 알فاستو نے ہی سکیں اس کا ایکسپلیشن اپنے طور پر کریں گے اور ان کے دنی سے بات بدل جاتی جو بات مجھا ہوتی سے نکنی جو بات کو بات کروں بات ختم کروں اس کے حوات میں ضرورت کیا پھر کچھ لوگ مولانا ساعت کے فتوے انہوں نے بولا موبال رکھنے والی کے نماز نہیں ہوتی یہ علماء اکتو ہے یا ایتا ہوتا میں آج بھی گئتا ہوں میں مولانا ساعت کے اس بیان سے آج بھی متفق نہیں ہوں دوسری بات مولانا ساعت نے یہ اپنے اس بیان سے رجوع بھی کیا ہے آپ کو رجوع چاہیے میں انشاءاللہ آپ کو رجوع نام آپ کے وقت بیض ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ ایک بیان اس وقت یہ ہے انہوں بھی ایک بات میں آپ کو بیان کرتا وہ کیوں ہوا تھا مولانا ساعت کی پجرباد کی مجلی چھڑ رہی تھی اس دمانے میں یہ کمزیں بہت پرانا بیان ہیں ان کا جو موبال کا استعمال کرنا ہے چائنا کے موبال آئی تھی تھی اس دمانے میں چائنا کے موبال آئی تھی 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 بات ہے چائنا کے بڑے بڑے موبال آئی تھی دو سین تین سین چار سین اس کے اندر لگتے اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی تھی اور یہ جو جہادوانے جو لوگ یہ اندر پرانے گانے رکھتے ہیں اس کی آواز بہت نوڑ ہوتی تھی تو جہاں تک مجھے خبر ملی ہے خبر ملیا میں سنانوں خبر ملی ہے کہ مولانا ساعت کے بیان کے اندر ایک بندے کا موبال زور سے بچان اگزم پہنش گانا چل رہا تھا تو وہاں پر ان کو غصہ آیا تھا تو انہوں نے اس کے بعد سے مولانا کے خلاف اپنی مجلسوں بیان کرنا شروع کیے تھے تو ان کا مقصد کچھ آر کا لیکن لوگوں نے سن سن کے سن سن کے مولانا ساعت کی باتے کو بدل گئے آج میں بہت پارور کریں پھر بھی اس باتیں مولانا ساعت کی موبال زور سے سخت ہیں ہم نے اکل کوئے کے دامل عشتہ میں بیٹھ کر مولانا ساعت کی ان باتوں کو لے کر ہم نے بہت مطلب اس کے پر دلائن نگاہ دے رشن کیا تھا ہم نے مولانا ساعت سے اتفاق نہیں کیا تھا آج مجھے مولانا ساعت کی بہت سیرے باتوں سے اتفاق نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پر کفر کے پتے لگائے جائے آج اگر آپ دیکھوں گے کہ ہمارے جو ماضی قریب کے جو مفتیان ہیں مفتی محمود الحسن گنگوئی ہے مفتی قیفہ اللہ دہلوی ہے مولانا رشتانوی ہے مولانا عشتان گنگوئی ہے ان کے اندر بھی بہت سارے مطائل کے اندر ان کا اختلاف ہے ایک طرف جائز ایک طرف ناجائز مفتی قیفہ عثمانی مفتی ضروری اور دیگر جو پاکستانی جو علماء ہیں بہت سارے تجارت کے بیو کی جو مسائل ہیں شرکت اور مظاربت کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہی علماء کا بہت اختلاف ہے کچھ علماء جائز ہے کچھ علماء ناجائز کہتے ہیں علماء کا اپنے تحقیق کو پیش کر کے اختلاف ہونا یہ تو صحابہ کے زمانے سے چلا آرہا ہے تو کوئی بندے کے اوپر کوئی بات کھلے مفتی ضروری صاحب نے تحقیق کر کے ایک بات پیش کی آج میں جو جنگی کی جب بات آتی ہے مفتی ضروری عثمانی صاحب نے اس کو اپنے درائل سے مزین کیا ہے ٹھیک ہے اور وہی بات اگر فتاوہ رشیدیا فتاوہ محمودیا میں اگر آپ دیکھوں گے تو وہاں پر جواب کی کوئی صورت نہیں ملتی لیکن آپ اگر جدید فتاوہ دیکھتے اس کے اندر جواب کی صورت ملتی ہے مطلب یہ کھا لیا تو محکول تحریم یہ قدید ابھی کھا لیا تو کوئی ہر جنہی آج تحقیق بنائے لیکن ان کی داموں کے اندر ڈائریکٹ لکھا ہے کہ یہ سمت مچھلی قسم میں سے ہے ہی نہیں اور مارکتال آرہ بحث کیے کئی صفحات بحث کیے ہمارے علماء نہیں فتاوہ محمودیا یہ کتنے صفحات بھرے ہوئے مارکتال آرہ بحث کیے اس کے ادبر کہ وہ مچھلی کی قسم سے جانور ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر تو علماء میں اختلاف رہا ہے کسی کی تحقیق کے اس کا ماحاصل یہ نکلا کسی کی تحقیق کا ماحاصل یہ نکلا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دوسری کفرکفر کے فتوے لگا ہے آج کچھ آج میں کھل کر کہتا ہوں مجھے شورا کے بڑے اکادر علماء ہیں مجھے اس سے کوئی شخص آپ میرے سارے وڈیو بیانہ سن لیجئے میں نے کبھی مولانا اضرائم دولا مولانا احمد لادا مولانا اکaw فجرب کو کبھی غلط نہیں کہا ان کے تعلق سے جب مسکس نے گھرائی سے پوچھا گیا تو میں نے احمد نگر کے علماء کی مجلس میں بڑے بڑے علماء کی مجلس میں یہ کہا کہ اگر آپ اگر شورا اور عمارت کے علماء کو اگر پرختے ہیں کہ یہ جو اکادر سلاسہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ شورا کے معلی تحت میں کام کریں اور جو نظام الدین کی جو اکادر ہے یہ چاہتے ہیں کہ عمارت کے تحت میں کام کریں تو میں ان دونوں کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ یہ ان دونوں کا اشتہاد ہے یہ ان دونوں کا اختیار ہے اور اگر مولا عبیرہیم دیلا اور ان کے ساتھ جو رفقہ ہے یہ اگر ہی کہتے ہیں کہ شورا کے مات حد میں کام ہونا چاہیے تو میں کھل کر کہتا ہوں میں میرا ساتھ کا ذمہ دار میرا نظریہ میری تحقیق میں کھل کر کہتا ہوں یہ ان کا اشتہاد ہے پر ان کا اشتہاد مبنی علال خطا ہے اور ان کے اس خطا والے اشتہاد پر بھی ان کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ آجر دیں گے ان کا مقصد یہ نہیں تھا جو امت کے اندر توڑ کرے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان مولا ساتھ کی ذات کو مجرور کرے ان کا مقصد ہے کہ ان کی نیچے کے جو لوگ تھے جنہوں نے سیاہ شکے کی جنہوں نے جھگڑے کی جنہوں نے دنڈے اٹھائے اور جنہوں نے جسوں کے گریبان کو چاہت کیا اور جنہوں نے جسوں کے کفروں کے فچوے لگائیں اور آج بھی یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور ساتھ کے اپر گندے گندے الفاظ کے اندر مولا ساتھ اور اس کے گلدے سے جو بارمہ ان لوگیں کھلا ہو جاتا تک کہ امارت والے شورا والوں کو برا بلا کہتے ہیں میں ان کے بھی خلاف ہوں میں ان کے بھی خلاف ہوتا ہوں اور وہ لوگ جو مولا ساتھ کے اپر یہ جنہ کی تو چوری کی تو ہماری سب سے لگا تھے میں ان کے دلائل مانتا ہوں اگر آپ کو اگر پھر بات بتاؤ آج اکثر علماء لوگوں کو بھیکار ہیں تو یہ سب سے بڑی چیز بتا کر بہتا رہے کہ مولا ساتھ رانی ہے فلا عورت سے اس طرح پنا ہے اور بڑے بڑے صفات کے اندر آج پہ جل لکھ کر یوٹیوب پر چلا رہے اور باقائدہ ٹائمنگ کے ساتھ چلا رہے فلا وقت میں وہ ان کے وہاں گئی تھی فلا وقت میں عائشہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے مولا ساتھ آپ کی بیوی نعراض ہوگا چلے گئے کہ آپ مجھے بتائیے مولا محلوس آپ آپ کا ادھر محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ اگر افیر چھڑ رہا ہو اور یہاں تک افیر چھڑ رہا ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہم دستر ہو رہے ہو آپ کی بیوی شب آپ کو چھوڑ کر اپنے مائی سے چھلے جائیں گی کہ آپ کے خلاف کاروائی کریں گی تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ کس وجہ سے مولا ساتھ کہ ان کو چھوڑ کر چھلے گئی کہ باڑے واپس آجے بندہ جب اتنا غلط کر رہا ہے سوکر اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتے ایک عورت اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتے یہ سارے انزامات پھر میں نے اکرام سے کہا یہ ہیڈائی کی بارتیں ہیں یہ پتھل قدیر کی بارتیں ہیں یہ شامی کی بارتیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ ذہنہ کے گواہان ایسے ہونے چاہیئے جیسا کہ ایک بندہ ایک سوئی کے ناچے میں دھگا پڑو رہا ہے اس طرح سے اس شاہد نے دیکھا ہو اپنے آخوں سے کہ یہ بندہ فلا بندی کے ساتھ دخول کر رہا ہے اور باقائدہ اس کے ذکر اس کی فرش کرنا الفاظ ہے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہماری کے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جس طرح سے سرم دانری کے اندر وہ سرمہ دانری کے سلائی جد ڈالتی ہے اس طرح سے دخول ہوتا ہوا دیکھیں ایسے چھار گواہ ہو آجل ہو بالگ ہو مشرع ہو متہم بسکرز بنا ہو یہ پارشی سے وہ آ کر گواہ آج آپ بتائیے آج آپ کوئی گواہ دے سکتا ہے نہیں کسی کے دخول کی گواہ دے سکتا ہے کہ یہ بندے میں فلا بندے سے جنا ہاں ایک ظاہری فتوہ اگر ایک بندہ اور ایک بندی ایک گون کے اندر اگر کچھ دل کے لیے اگر جما ہو جائے تو ان کے اپر ہم ظاہری طور پر فتوہ لگا سکتے کہ یہ دونوں کیا ہیں زانی ہیں لیکن ان کے شواہد پیش کر کے ان کے اپر حد و قضر نہیں لگا سکتے حد و جنہیں لگا سکتے آج بہت زمان تو میں نے یہ فرقی دے جو بندہ اس کو چلا رہے وہ یافتے نیواتی کوئی بھی جو چلا رہے باتے ان کو بولو دانا لگیش کریں آپ کے پاس آپ کے پاس آمارک شریعہ ہے آپ کے پاس دیوبان کا دارو لستہ ہے اور اس کے علاوہ دہلی میں دارو قضاء ہے اور بہت ساری علاقوں میں دارو قضاء ہے اہدر آباد کے اندر ہے اور تمہارے کرناڑک میں اور ہر سیدھے کے اندر ہے ہے کہ نہیں ہے آج وہاں گئے یہ چار گواہ ہن کو لے کے گئے یہ وہ گواہ ہی دے اور وہ لڑکی سامنے آئے وہ لڑکی اقرار کرے وہ لڑکی اقرار کرے یہ عمل کیا مائد علیہ السلامی کا واقعہ آپ کو بتائے نا اللہ نے مجھ سے گناہ ہویا اللہ نے موہ پھیر رہے تہاں جنہیں پس چھوا ہوں گا تنہیں پس دیکھا ہوں گا تنہیں پس بوسا لیا ہوں گا آئے پاس سمجھیں اللہ کی نبی کیا کر رہے ہیں اس کے حد کو اس سے ہٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں زبرد اس کی مولنہ ساتھ کو چھوٹے موٹی ہسکی ہے آج دنیا کے اندر ہزارے لوگ ان کے ماتحد کے اندر ہیں وہ ایک طبلی کے دن کا کام کر پس ایک مسئلہ تھا شوراہ سے کام چلے یا آمارت سے کام چلے ایک یہ مسئلہ ایک دوسری کے اوپر کفر کے فتوے ہیں اور اس طرح کی زیرہ کی تورمت ہیں اور یہ سب چیزیں اور اس کے سال سے یہ میٹر چھتا ہے نہ وہ لڑکی سامنے ایک فوٹو چھلا رہے نہ وہ فوٹو والی لڑکی سامنے آئی نہ اس کے ماں باپ سامنے آئے یہ بدرانی ہوتی ہے آپ کے لڑکی لڑکی کا فوٹو چھتا ہے آپ سے خاندان والے خھڑے ہوں گی کیا ہوں گے آپ سے خاندان والے خھڑے ہو رہا ہے تو مولا محبوب کا اسی ساری چیزیں جن ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کس موم سے بھروسہ کریں کہ شراء والے سے بھروسہ کریں محمد صاحب میں آپ کے باپ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے خاندان پیش کیا میں نے سنا ہوں تو چاہے ہوں گے تو چاہے ہو وہ مولانا کے معاملے میں مطلب ہوں گے مطلب ہوں گے مولانا ساتھ کے زمان دیکھو ایک 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 دارک آپ کو میں بتاتا ہو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہو دیکھو میرا کے نماز پڑا مسجد میں بیٹھا ہو آپ کا فون آیا میں مسجد میں بیٹھا ہو میرا روح خبلہ روح ہے مولانا ساتھ کے آپ ان علفات کو آپ سن لیجیے میں آپ کو ہوئی اور بہتتا ہوں جو ہدایت اللہ یاد میں وہ علفات کو آپ سن لیجیے اتنے دس بار آپ سنیے آپ کو بتائیے دس مرتبہ اس کا سیاق سبا سننے بعد مولانا ساتھ کا منشاہ یہ تھا چھواقی میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے آپ اس کو سنیں ایک دم گھوڑ جا آپ سنیں دیکھو کوئی بھی بندہ اس کو دو سے تین چار سے پاس مرتبہ اگر آپ اس سنیں گے اس کو تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں گا کہ مولانا ساتھ کا مقصد یہ تھا ہی نہیں بولنے کا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور چھواقی ایک کومن سی بات ہے ملک بندگ بولا کومن سی بات ہے اگر وہ یہ دیکھ مولانا ساتھ کا حصیتہ یہ ہوتا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت اللہ تو وہ اپنی دعاوں کے انظر پھر وہ دعا چھو مانگ چاہے یا اللہ امت کو ہدایت دے امت کو ہدایت دے امت کو ہدایت دے دعاوں کے لئے آپ مولانا ساتھ کے بیان آخری بیان کے پاتھ دسمیل کی ہر دعا کو دیکھتی ہے اس نے اللہ سے ہدایت کو مانگا ہے اللہ کے ہدایت نہیں ہے ان کا ہدایت کو کیوں مانجھے تو پتہ چلا کارتوزی در مڑھے میں نے اس بیان کو گوھر سے جب سنا تو میرا ذہن یہ گنات آپ نے اتنی رہترین بات کہیں یہ اس تعلق سے میں بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ الفات یاد نہیں آرہے جو مالداروں کو لے کر اور دین داروں کو لے کر مولانا ساتھ نے بات کیے علماء کو لے کر علماء کو لے کر اور مالداروں کو لے کر مولانا ساتھ نے دو بات کیے ان دو باتوں کے قہد میں مولانا ساتھ نے جملہ جو کہا یہ عوام کا نظریہ بتایا عوام کی کوئی ہدایت اللہ کے عادت میں تم کیوں تبلیغ کر رہے ہو ہدایت اللہ کے عادت میں تم کیوں ہم کو لیکٹر دے رہے ہو کیوں ہم کو باتیں سنا رہے ہو اس کے اوپر اور مالدار لوگ مالداروں کو تب سے یہ کہا کہ میں رسک دینے والی ذات اللہ ہے تو گریبوں کو مجھے اللہ دے تو گریب کو بھی اللہ دیں گا تو علماء کی یہ سوچ کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے تو تبلیغ کیوں کرنا اور مالدار کی یہ سوچ کہ میں رزق دینے والی ذات اللہ ہے وما من ڈاب بدن سل ارض الا اللہ رزق و حاج رزق اللہ کی ہیں تو اللہ نے کہا مجھے مالدار بارا مجھے زیادہ قریب کوئی رزق اللہ تو مجھے سکتا خیالات کی مجھے ضرورت کیا ہے اے باستان میں تو محمد نے نسال دی آج ایک مالدار کے درہ دستہ پانچہ پر ہزاروں قسم کے پکوان ہیں اور ادھر کئی بچے بھوکے سو رہے ہیں آج ایک عالم کے پاس اتنا علم ہیں جب بیان کے لئے بیٹھتا ہیں تو کیا بیان کرے اس کو صدرتہ نہیں کہاں سے ساتھ کرے اتنا علم ہے خوزان ہے اس کے پاس اور ایک طرف امت بینا کلمی کی دنیا سے جا رہی ہے ایک طرف امت کو نماز کا طریقہ نہیں پتا نماز کا طریقہ نہیں پتا یہ بھی حال ہے اے با سمجھ میں ان لوگوں کا یہ ایک نظریہ بنشکا ہے کہ حنایت اللہ کے عادمے اللہ سب تک شرے گا اللہ مطلب جو تنگ دست ہے اس کو رسک دیں گا اور جو غیر علم ہے اس کو اللہ علم دیں گا ہم کو بینی کے ضرورت نہیں مولانا سعج نے اس دھوکے کا علاج بتایا کہ آج امت کے یہ دھوکہ لگ گیا ہے مالداروں کو یہ لگ گیا ہے اور جانکاروں کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے اتنا بہترین بات کی اس بیان کے آج کے پیچھے کو قرد کر کے اور مولانا سعج کے اندام نغادی ہے کہ مولانا سعج کا عقیدہ یہ ہے جب ایراد اللہ کے حاتھ میں مجھے بھی دعلم دیون سے اتفاق ہے مجھے بھی شوراق سے علماء سے کہا اتفاق ہے لیکن جب میں نے ساری باتوں کو اتفاق کو جب دھوکا سنا اس کو دھنال کے رسلی میں پرخانا تو مجھے وہاں اتفاق نہیں لگا چانتا کہہ رہا ہوں نا میرا نظرین مولانا سعج کے خلاف تھا لیکن جب دھرائی سے ان کی باتوں کو سنانا ان کی باتیں کہیں نہ کہیں کا ایکن ملی اب دیکھئے کہ ایک سدنلی کا اتفاق ہوا تھا کہ جن کو اللہ اس دعوت تبلی کے کام دے اللہ کی مدد کا وعادے پر کسی کو اتمنان اور اتفاق نہ ہوں وہ اپنے گھر سے پانچے سے رسل آگر کچھ پشی کر لیں یہ ہو بہو قرآن کی سورے سجدہ کون سے سورے آمین سجدہ کون سے اس کے آیت کی تفسیر ہے اور میں نیپانی کے اندر میں نے جلالین کے سبت کے اندر پڑھایا بچوں کو پڑھایا اور وہاں پر میں مناؤزر احسن رجلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے ان کی کتاب میں میں نے بہتر پڑھا تھا اس دن میں تو میں نے اس کا ہوا دیکھا بچوں کو سمجھا تھا اسے دن کے قلبہ تھے تو میں نے وہ بات سمیٹ میں نے مجھے فورا مرمائی میں خلیق ہوا ہے اور میں نے جلالین شریف میں پڑھا تھا مشکات کو مشکات والوں کو تو میں اس آیت کے اوپر میں ایک ایک گھنٹا تفسر کرتا تھا تو میں نے فورا جلالین کو اٹھایا جلالین کو اٹھایا اس کا جواب بنایا اور ڈالا شورا سے بہت سارے علماء نے اتفاد کیا ہاں مبتی صاحب یہاں تک تو ہمارے بات سمجھ میں آئی چلو یہ اعتراض انجانے میں ان کے اوپر ہو گیا ہم کو نہیں پتا تھا لیکن دوسرے کے اعتراضات ہے سا ملک کی دوسرے ہی بھیجو جیسے اس جواب سے آپ مطلب آپ کو تشفی ہوگی تسلی ہوگی دوسرے اعتراض کے جواب سے آپ کو تسلی ہو جائیں گی تو میرے بھائی مولا محمد صاحب میں نے بھی سارے دلائل کو میں نے پرخا کچھ باتوں سے ابھی مجھے اتمنان نہیں اب مجھے اتمنان نہیں اس کا مطلب ہی نہیں مجھے پر اتمنان کی طعمت لگا ان کے پر کفر کے پچھوے لگا آج جو امت جو کر رہی ہے آج جو وہ غیر مقلد جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کا کہنا بحق ہے وہ جو کہہ رہا ہے جو کو صحیح کہہ رہا ہے ایک ایسی جمعات جو ایک دوسرے کے غم کا مدعوہ کرتی تھی سکھ اور دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی آج وہ ایک دوسرے کے اوپر دنڈے برسا رہی ہے تو انہوں کی دیکھ رہے نا یار یہ لوگ آپس میں اتنی محبت سے رہتے تھے اور آج ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہے ہیں مطلب انہوں نے محبت کے ایک جماعت آئی تو پورے چالیس جو میں شہر میں جماعت رہی انہوں نے چھولا لیسے لگا ہے اکنی ان سے خاتر ہوئی اکنی محبت ان لوگوں نے اور آج ایسا ہے کہ مجھدوں سے آقالے جا رہے ہیں اور دنڈے مارے جا رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں نا ان کو بھی اندر سے فیل ہو رہا ہے نا انہوں نے اپنی فیلنگ بتایا لیکن ان کی فیلنگ صحیح نہیں ہے بات سمجھ نہیں وہ ایک قرآن کی آیت ہے نا چیہا ہے وہ نہیں کیا ہو سری عراف کی آیت ہے کہ تمہارے اوپر زمانے کی علیہن دائرہت السو کیا ہے وہ آیت سٹاٹ سے منافید ہوگی علیہن دائرہت السو سے پہلی کیا ہے اب حافظو دیکھو آیت ہی آدمی آرے میلے کو اللہ کفار مکہ کفار مکہ ہی کہاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر زمانی کی آفت آجائے جلزل آجائے زمین پھڑ جائے یہ فانہ ہو جائے آٹومیٹک فانہ ہو جائے تو اللہ تعالیہن کو جواب دیا علیہن دائرہت السو کہ زمانی کی جو آفت آنے والی ہے یہ آٹومیٹک فانہ ہو جائے تمہارے اوپر آئیں گی ہاں تو یہ جو غیر مقل جلو گے ان کو اندر سے سلل آرہی ہے لیکن وہ منافید ہو والی سللل آرہی ہے تو اللہ کے نبی کے جوانے منافید ہوگا آرہی ہے ہاں یہ اس وجہ سے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپس میں لگ رہے ہیں ہم کو بورا لگ رہا ہے آپ ایک ہو جاؤ سمجھ جا رہی ہے وہ ان کا مقصد کسی اچھکانا ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ان کو اچھکاؤ تم تو ان تم چلی دکھلاوا تھا دکھلاوا تھا کچھ دنوں گا اب تمہیں آپس میں لڑ رہے ہو پاسا چلا تمہیں اکس پر نہیں ہاں تو وہ اپنے مجلیزوں کے اندر ہمارے باٹوں کو لے کر وہ ہمیں مزاگ پہر رہے اور خوشیاں منا رہے بہت خوشیاں منا رہے ہاں یہ چیز ہے جاہر مکل لگی دیکھو فیس بک کے اوپر جب میں نے سوالات کے جوابات دیت تو مجھے کچھ علماء نے کہا کہ اب اس ٹوپک کو یہاں پر نہ لائی تو مجھے آخری نیسٹ ڈالا تھا آخری نیسٹ میں میں بہت اجرم گہرہ کے ساتھ بہت سارے باتیں لے کی تھی اور اپنی آپس میں مل جو کر رہنے کے تعلق سے حدیث اور قرآن کی آیات وہ ساری آیاتوں کو میں نے وہاں پر جمع کیا تھا اور امت سے میں نے گرپاس کی تھی کہ پلیس اس میٹر کو اور بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے اس مسئلے کو سن جا دے یہ دونوں آپ کا دل کیا ہو جائے کسی پلیٹ فارم پر آ جائے امت بٹنے سے بچ جائے جاتا کہ جب میں عمر ہو گیا تھا میں نے قابط اللہ کا دروازہ اور پردہ پکل کے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ شورا ہمارے کے مسئلے کو ختم کر اور امت کو پھر تریک کر دے ہم بھی یہی کہا دے کہ امت کیا ہو جائے ہیں لیکن یہ سکھ تین لوگ ہیں یہ لوگ نہیں چاہے کہ یہ چیز ایک ہو جائے ان کو اپنا ایک الگ سے پلیٹ فارم چاہیے ان کو اپنی ایک چھوٹی سی مسئل چاہیے آج ہمارے شہر کیوں نے آپ کا بات بتاؤ ہمارے شہر کا ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ جتنے لوگ شورا سے جوڑے اپنے علماء جوڑے وہ بات کو سمجھے اور سمالیت کے ساتھ کام کرے لیکن جو علماء لیکن ہٹ گئے ہیں وہ لوگوں کو بھیکا رہے اور بھیکا جیسے رہے ہیں جیسے جو اب سمالیت میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے تعلق سے بہت سہے لوگ مطلب شکایت ہوں گی کہ یہ محبو بائچہ ہے محبو بائچہ ہے ہر بندے نے اچھائیاں ہوتی برائیاں ہوتی ضرور نہیں کہ اس کے لئے پوری برائیاں ہوں اور ضعیر ضرور نہیں کہ پوری اچھائیاں ہوں ٹھیک ہے آپ کے لئے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو برائی والے جو پوائنٹ ہیں وہ امت کو بتلا رہے ہیں یہ امارت والے ان کے کاروبار ایسے ان کے دھنڈے ایسے اور یہ ایسا کرتے نو ایسا کرتے اور یہ فلا پارٹ ڈی کے یہ کانگریس پارٹ ڈی کے وہ بھاچپا پارٹ ڈی کے ایسے ایسے ویک پوائنٹ لگوں کیا کر رہے ہیں شورا والے اپنے لوگوں کو بڑکا رہے ہیں اور یہ چیز میں بتا رہے ہیں یہ بندہ کتنا دین کا کام کر رہا ہے اس کے برابر سال کا چلنا لگ رہا ہے اس کا آفتے والی گئیس برابر ہو رہا ہے سارے عمال کے اندر پاش کام مقامی کام کے اندر جھوڑا ہوں ان سب چیزوں کو یہ بڑا ہے اب جب سب چیزوں کو بتنا ہے اس کیا بولتے ہیں اس سب دکھلاوا ہے کیا بولتے ہیں دکھلاوا ہے چلو یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں سن کیا کر رہے ہو آپ شورا والے کام سے بیٹھ گئے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا مجھوہ جماعت بھی ہوتی تھی پانچھو عمال ہوتے تھے رہی زنٹے والا آمال آج شورا والے کٹ گئے ہیں بس کٹی گئے ہیں کام ہی نہیں کر رہے نہ تین جن کے ان کے ٹھکانے رہے ہیں نہ مجھوہ جماعت کے ان کے ٹھکانے رہے ہیں عمال سے چونی کر دے نا جو عمل کر رہا ہوں گا وہ تو سواب ملنے والا جو عمل نہیں کر رہا آج امت کا سبتر تفتہ حصہ ہے جن کو یہ اکشنا پر مجھے نہیں آرہا ہم نے یہ سیکھا ہے ہم یہ کرتے رہیں گے ہم نے گھر سیکھا ہم گھر کر رہے ہیں ہم نے تعلیم کی ہم تعلیم کر رہے ہیں ہم نے مجھوہ جماعت سیکھا ہم ہو کر رہے ہیں آج امت کا سبتر تفتہ تفتہ یہ ہی کر رہا ہے لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو سیازت کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جب چیزیں شورا والے کر رہے ہیں آمال سے والی بھی کچھ لوگ ہیں جو سیازت کر رہے ہیں جو یہ چھاتے ہیں کہ یہ کبھی ایک نہ ہو جو میں نے دل کے فائد بتاتا ہوں کہ اس کا تیمی یہی خواہش ہے کہ اللہ اختلاف کو خدم دے اور امت اس پلیٹ فارم پر آجائے جمعیت میں اختلاف ہوا تھا مولا غیبوب صاحب میں دیوبت کا میرا سال تھا میں نے اپنی آنکھوں سے مولا محمود مدنی ان کے رفاقہ اور مولا عشد مدنی اور ان کے حامین کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اس لفر کفر کے فتوے دھارتے ہوئے دیکھا مولا غلام مستانوی کا اور مولا عشد مدنی اس سے پہلے میٹر ہوا تھا مولا غلام مستانوی کو جعلم کا محطمین بنائے تھے اس کے اوپر جعلم کے چلبا جمعیت سے چلبا جو تھی نا مولا عشد انہوں نے مولا غلام مستانوی کے پر کفر کے فتوے لگائے تھے کہا تھا یہ موڈی کا دلال ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ مرتیہ تختین کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے ان کو کلمہ پڑھا یہ کرو اور ان کے مدرسے کے اندر کالیج چلتے ہیں ان کو زکاہ صدقہ دینا حرام ہے جنہوں نے جویا ان سے زکاہ دادا نہیں ہوئی اور انہوں نے زکاہ صدقہ جمع کر رہے ہیں اسے بچوں کو حرام کلا رہے ہیں کمی خطرنا خطرناک بات ہے اس زمانے میں چل رہے ہیں کہ پر اس زمانے کے اندر فیس بک نہیں تھا اس زمانے ووکس پپ نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا جیو نہیں تھا جیو جب سے جیو نہیں تھا تو لوگ لیمٹرٹ آتا لیتے تھے کہ دو سو روپے میں ایک جیدے آتا تھا اور مہینہ پر اس کو چلانا ہے تو نیت کالو کیا دو میت کالو کیا ریت بن کر دیا ہم نے مہینہ پر چلانا ہے ہاں اس زمانے میں ان سب چیزوں میں یہ کام نہیں تھا تو اس زمانے کے وہ اختلافہ شوشل میڈیا پر نہیں چلے نہیں جنے میں تو اس زمانے کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے اینی غواہ ہم ہے سشنبیر غواہ ہم ہے میں نے زمینیت کا جھگڑا بھی دیکھا ہے میں نے دادلوم دیوبن کا اور اشادلوم اکل پوے کا جھگڑا بھی دیکھا ہے گلپا نے جو سلکوں پر مظاہریں کی تھے جو پمپلٹ باٹے تھے جو مہارے واضح کی تھی جو کفر کے فتوے لگائے تھے میں نے وہ بھی دیکھا ہے میں نے سامنے ایک تاریخ ہے تو مسئل صاحب جی جی تو میرے دو ساری باتوں کا محاصل یہ ہے ملہم دو ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ میں دیکھو کسی بندو کے رائے آپ کے تحقیق کے مطابق اگر دوسرے بندو کے رائے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس کے پر کفر کے فتوے لگائے کیوں میں لگائے اس لئے کہ وہ مہارا نہیں ہو سکتا ہے آگے وہ تحقیق کر کے اس کی رائے بدل جائے اور مندے کو پہلے توبہ کر لے وہ تقدم نہیں ہو رکھتا ہے آج مولنہ ساتھ اس زمانے مولنہ ساتھ کے دو جو باتے سے سجائے تھی آج مولنہ اپنے مہارا ہماری جو بھی بات ہو اس میں سے ہوئی ہے اور دانلوم دیوبن کے جو خط لکھا تھا دانلوم دیوبن کے خط میں بھی لکھا چھے بندے سے ناگہانی میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور جس میں باتیں جو نکلی ہیں اہل سنوہ جماعت اخلاف بندہ ساری باتوں سے رجوع کرتا ہے اور آئندہ اپنے بیاد سے اہتیاج بطل میں مردنے کی انساءاللہ کوشش کریں گا مقصد یہی تھا نا دانلوم دیوبن اس کا مسئلہ ہے وہ رجوع کرے گی تو رجوع بھی جب کر لیے اس کے بہت حضور یہ شراجت والے اپنے مطلب مشن کو آگے چلا رہے اور مولانا سارت کے خلاف پروپیزر نے ان کے بندی میں ہو رہے تو آپ کو سمجھنے آیا نا یہ اسلامی اختلاف نہیں ہے یہ سیاسی اختلاف ہے میں بارا اعلان کہتا ہوں یہ اسلامی اختلاف نہیں بیانوں کے تعلق کی جو باتی دانلوم دیوبن نے پکڑ کیا دانلوم دیوبن کا پکڑ کرنا بحق تھا وانا سارت میں پکڑے ہونے کے بعد رجوع کر لیا یہ بہت حق ہے بات ختم ہوگی تو میں نے آپ کے سرانے کے تین مجھے پیش کیا اب مجھے آپ مجھے وہ تینوں جو آپ کے بات بیانا جناب وہ مجھے آپ دھیجئے میں اس کے آپ کو دوابہ دشتا ہوں اور دمائل بھی دشتا ہوں آپ ان کو دیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی شکی ہو جائیں مجھے کو بیان نہیں ہے مجھے صاحب لیکن اس میں مجھے بکایا اور میں نے سنا کے ہوں کہ بات دائیں میرے پاس میرے پاس ہے ہمارے کیانے کے پر ہے انشاءاللہ وہ پورا میں آپ کو اس کا پورا جواب دیتا ہوں کہ مولا سعید نے کیا کہا اور حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں اور دیکھو ان کی تنخواہ سے جو انہیں پرشلی کو بیان کرتے ہیں لوگ ایسا ہے معلوم کیا اہلت دنات اہلت سنات عبارت میں دو الفاظ آئے ٹھیک ہے ہوتے نا دیکھو ہمیں بخاری پڑھئے کچھ الفاظ بدل جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں کچھ الفاظ بدل جاتے ہیں تو کاکت کی گلتی یا صرف راضی کو دونوں ٹائٹ کے الفاظ ملے انہوں نے ایک سنس سے دونوں الفاظوں کو ذکر کر دیا تو اہلِ دنات اہلِ دنات اور اہلِ زنات تو زنات کے ایک معنی جو فوائش توائف جو ہوتی اس کے بھی آتے ہیں اور زنات کے ایک معنی شاید کیا کہا تھا غریب تفکہ جو ہوتا ہے ایک مفلیس تفکہ یکی میرے مطلب خستہ حال تفکہ انہوں سے بھی آتے انہوں سے بھی آتے تو دونوں معنی ہے اس کے دونوں ایچے معنی ہے اس کا جواب دیا ہے ابھی میں بہت دن پہلے ہمیں دیئے جو میں نے پڑھا تھا اس کو میں رہن میں تاری باتیں نہیں انشاءاللہ میں اس کو دیتا ہوں میں آپ کو اس کا پورا مکمل جواب دیشتا ہو آپ اس کے مراجیت کر لیجئے اور اس حدیث کے تعلق سے جب ہم نے اس کا جواب جب دیئے تھے تو شرعہ والا نے یہ کہتے ہیں اس کو جواب کو رج کر دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے ایک راوی میں کلام ہے تو دونوں احناف کا نظرہ یہ ہے کہ حدیث کی کسی ایک راوی کے اندر اگر کبھی کلام ہو تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں لیکن اس حدیث کو موضوع نہیں کہتے مردود نہیں کہتے احناف کی بہت ساری مطلب ضعیف حدیث احناف کا بھی عمل ہے احناف یہ دیکھتے کر بہت صحیح حدیث ہے نا تو وہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے اور حدیث میں اور تھوڑا ضعف اگر ہوں تو وہ کم از کم سنت یا نفیل کے درجے میں آتی ہیں اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے فضائل کے باب میں اللہ نبوی رحمت اللہ آلہ انہوں نے مسلم شریف کی شرعہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء پر اتفاق ہیں کہ فضائل کے باب کے اندر ضعیف حدیثیں کل جائیں گی مسائل کے باب کے اندر دیکھا جائیں گا کہ یہ حدیث کس درجی حسن درجی کی ہے حسن لی غیر حسن لی ذاتی ہیں یہ مشہور ہیں متواتر ہیں صحیح ہیں یہ عمل کے اندر دیکھا جائیں گا تاکہ عمل کا حکم لگا جائے کہ خلا حدیث سے یہ عمل ثابت ہے تو ہم حلط کا درجہ دیں گے یا نفیل کا یا غیر موقع دا کا یا مراتب حکم لگانے اس کے وجہ سے دیکھا جاتا ہے حدیث کی صحت کیا ہے حدیث کی کنڈیشن کیا ہے لیکن اس کی بات آتی ہے شیخ ذکریہ نے کتنی حدیث ذکر کی ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں کچھ کلاب ہیں محجیس کو مضمون ہیں یہ قرآن کے آیت اور حدیث سے میل کھاتا ہے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے اور فضائل کے اندر عمل کر وہ نوافل کے درجی میں ہوتا ہے ہوتا نہیں شب قدر کا جاگ کتنی حدیث ہے اس کا جاگ ہے خاند ہے سنو نا درمین جلائب میں پوشنا منافل سنو سنو نا ایک آخری بات میں مجھ بہت امی کے فون آرہ رہے بیٹنگ پہ فضائل کے اندر ہم حکم میں لگا سکتے کہ اس فضیلت پر عمل کر ہے حکم شب قدر کی عبادت کر نا رات کی کوئی بندہ کرے تو اتنے سواب ہزار راتوں سے افضل ہزار مہینوں سے افضل کوئی بندہ کر سو بھی جائے تو ہم یہ کہنی کہ تاریخ شب قدر ہے کہیں گے ہم اس کو نہیں کہیں گے نا کیونکہ وہ ایک فضیلت والا عمل تھا اس کو بندے نہیں کیا تو اس کو ثواب ملے گا نہیں کیا تو وہ ثواب سے مہروم رہے گ گنا نہیں آئے گا اس او علماء کی طرف علی بات والی حدیث اس میں تو اگر مولا نے اس کو بیان اگر کر دی اور وہ کیوں بیان کی میں اس کا آپ کو بتاؤں گا فراد جو چندے والی جو ہوتے فراد مدرس سے پکڑے گئی فراد محصیح سے پکڑے گئی تھی ان کے تعلق سے ان کو تحقیق تھی تو اگر ان لوگوں کے تعلق سے کہاں ہوں گا کہ ادھر لوگوں کو بنا در تنخواہ آسل کر رہے میں خود ذمہ دار ہمارے شہر کا تذک نامے سفرہ جو تذک نامے جیز آتے اس کا ذمہ دار میں خود میں نے کتنے بوگر چندے والوں کو پکڑا ماشا اللہ داری قرآن پاک حافظ آل میں بچوں کو پڑاتے ہیں اب ان لوگ کے خلق سے کیا کہیں گے پراہ چندے کر رہے بیو کے آکان کرنے پیسے کر رہے پکڑا ہوں میں پکڑ کے بڑی کاروائی کرنے والے تھے پر آل ان لکھ ہم نے اس کو چھوڑ دی اس کو سے دار روانہ دو طرح کی روایت دونوں روایت کو بیان کر تو کیا ایک روایت کو بیان کرنے سے کبھر کفر کا مطبا جنگی کہ مولانا ساتھ گمراہ ہو گئے تو ایسی بہت سارے مولانا حفظ ساب باتیں ان باتوں کو میں دیکھا دلائل کی روشنی کے اندر دلائل دلائل جو مولانا ساتھ کی بات کس نے تفسر میں ملی مبتی شفی ساتھ کی ماریخ قرآن اٹھائی مولانا ساتھ صاحب میں باتیں کئی ماریخ قرآن بہت میل کھاتی اور مدرسہ کاشیر علم جو چلتا ہے مولانا ساتھ صاحب جلال شریف پڑھاتے جلال شریف شرائع جمال اس کے اندر کتنی باتیں لگی ہوئے ایک 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 بات کے اوپر کتنے سارے اقوال ہیں متعدد اقوال میں سے بندگ کا شہر کسی ایک قوم پر ہو اور وہ اس کو میان کر دے اور اگر دوسرے قول کے خلال ہو تو ہم اس کے پر گمراہ کا فتوار کسے لگائیں گے اب وہ کتے والی جو بات تھے کتے کو شریعت میں کتنا منحوس سمجھا گیا اللہ کے لگی نے کو مار لگا حکم دیا وہ برطنے مو ڈالے تو اتنی مرتبہ برطند ہو آخر میں مچھٹی سے مانجھو گھر میں آجائے تو رحمت کے فریشتے نہیں آئیں گے کتے سے مطلب جا کر دے جوا اترا کر دے کلب کے مانا دیکھے جائے کلب کے مانا ہر درندے کے پر پر ہوتے چاہے چیتا ہو شیر ہو بھیڑیا ہو ہر درندے کلب سے مانا مانا مان تم من الجواری مکل دیمت و علم نحو 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 اللہ مان مائدہ کیا اللہ نے لفظ کلب استعمال گیا ہے تو کلب سے مراشیر بھی ہو سکتا ہے تو اصحاب ایک اعتراض جا رہا تھا اللہ کی اتنے بنے ولی کہ اللہ نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ان کے نام کی فورت ہوتارے جی اور وہ کتہ پالتے تھی کتہ مرد جانور تو ملہ گمراہ ہو گئے اللہ کی حدیث اللہ نے اپنے چاہتا کو بدوہ دی تھی اللہ تیرے کتہ ملک شام کے سفر کے اندر اس کو شیر میں آگر پھارا تو اللہ کی نبی نے کتے کی بدوہ دی اس کو شیر میں آگر پھارا پھارا پھتا چلا ہر جن پھارا یہ بات دیتی تو ملہ سادھ نے کتے کو شیر بنا دی قرآن میں تحریر قرآن میں تحریر ملہ سادھ قرآن میں تحریر ملہ ملہ اللہ نے علم دیا اس نے سال آپ میں بخالی پڑے مسلم ادا پڑے تحفیق کرو آس دیکھو سرب ایک میں نے میں کو شیر بنا لیا قرآن میں تحریر گمرا ہوگیا گمرا ہوگیا لوگ کو گمرا کر رہے ملہ 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 کو کتے کو شیر ملہ کتے کو شیر ملہ کسی ملہ کسی کیسی کی ملہ ملہ کتے کو شیر ملہ ملہ تمہا آلیم کسی بات کر رہے کل کسی بتائی گے ملہ کتے کو بولتے ملہ کتے کو تو عروفی طور پر بولتے لیکن لغت کے اندر کلب کا معنی ہر طریب پر ہوتا ہے ہر شیر فال کمی جانور پر ہوتا ہے ملہ قرآن کہ ملہ علم جو مکللی بنا ملہ قرآن کے مقصر نہیں ملہ 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 جلال پڑھاتا ملہ ملہ میں پڑھا وہ کہتے اس کے دلائل نہیں نہیں کورے ساتھ کا دم جائے نظام الدین سے پیسے آتے اپنگ ہوایت کرنے والا ملہ بھئے موقف سے قائم رہے میں میرے موقف کے اوپر قائم کیا آلین کی بات کر رہا ہوں میرے پاس پڑھے علماء کی بات کر رہا ہوں ملہ 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 رکھے مجھے دن ڈاد واکسپ پر گھا لیا علماء اکرام دن ڈاد گھا لیا میں بلوک کر کر کے بلوک کر کر کے تھگ گیا یاد تک کہ انہوں نے میرے خلاف غلط نیسز چلا گئی ملہ ساتھ مجھے جو دینہ جب وقت مجھے اسے بنائے مکتے سالیم لکھے مہے ملہ ملہ مجھے مجبورا جا کر ہمارے احمد نگر کے دیوستے آفیس کے اندر جا کر ہمارے زیلے کے زمین عبدالسلام بھائی کو پورے مہاراشتر کے باہر سے فون آئے ہمارے احمد نگر زیلے کے اندر شورا والوں کے خلاف کمپلینڈ لکھائے ہمیں اچھی نیوز دیکھیں اس کو روک دو اوپر سے فون آئے پلیز اس کو جا کرو ہم اندر ساتھوں زیلے کے تحمد نہیں لگاتے یہ اس نے کچھ لوگ لگا رہے یہ آپ نے آپ کو شورا والے بولتے ہیں پر ہم ان لوگوں سے بڑھئے یہ اوپر کے ذمہ داروں کے فون ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں احمد نگر کے عبدالسلام بھائی ان کو فون آئے احمد نگر نے ہم لوگوں پخلا کہ تم نے کیا کان کر دا لے احمد نگر نے کچھ لوگ کرتے ہیں سب کو تم کیوں لے رہے ہو سب لوگوں کی حمایت کر رہے نا ایک بندے نے کر رہا لگے سب لوگ اس کو فارورڈ کر رہے چلا رہے بھائی اندر ہماری بھگنا نہیں ہو رہی ہمارا فوٹو جا رہا ہے باگی میں ایک لڑکی کا موڈ ہوئے ان کو پلیس کر رہا ہی کرنی تھی میں نے ایف آئر کرایا ایف آئر کرانی کے دار پورے مہارشتے اور مہاشتے کے دائر سے پون آئے چا لوگ ہیں میں اس کو روگ دو روگ دو روگ دو دور رکھنے والا نہیں جسے لوگ کے نام ہیں اس کو لانے والے ہیں سب سے پہلا نام اس کے نام یاسین میوا بڑھا تھا جو مولا عزاہر ساپر گنزہ رہتا ہے اس کو کدھے گنزہ لانے والے تھے اب بھلو یہ معاملہ کیوں نے دور سے گیا ہوا تھا بہت دور سے پھر کیا ہو گیا آخر میں اتھنے فرام ابھی بھابد صلاح میں اس کا کم ڈنیا ترد رہے ہیں بھائے تم پیچھے آج جا اور وہ ایمار کو واپس لے لو ہم نے کہا کہ ہم واپس اس وقت سے نہیں لیں گے جب تک یہ لوگ صحبائی نہ دے دے کہ ہمارے پاس مولانا صاحب کے زیناح صلاح کوئی گواہ نہیں ہے ہم نے سن سن کر باتیں چلائی تھی لہذا ابھی ہم اس سے رجوع کر دے تو جب تک اس طرح کے نازے شروع آنے چلائیں گے ہم کیس ریمل لینے والے میں امہین کو بلا چلائل کا اختلاف تھا مسائل کا اختلاف تھا آپ جلائل مسائل سے آتے نہ یہ الزام تراشی ہے یہ پولیٹیشن ہم یہ سیاس وقت رات کاران چھیل کرنے والا تم کیا تو تم کو اگر ایک پریٹ فارم منایا تھا محبت میں بناتے جی 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 جھگڑا کر کے تم نکل رہے اور پھر بور رہے کہ آوام ہمارے ساتھ آؤ آج تم کو آوام کا ساتھ نہیں بیٹھا پھر اگر تم کچھ گیا جاگا کرتے لوگ مان رہے اب دیکو ہر کسی کا مائنے کیسا نہیں ہوتا کسی مزاج کرنے ہی شکتی کسی میں نہیں ہوگی کسی علاقوں میں شور آمد کسی مزاج کرنے ہی شکتی نے تھی ان کے آپد میں مدویت ہوگی جھگڈ ہوگی اب جھگڑے ہوئے تو مولا ساتھ میں حکم جئے ان کے گنڈے بے جی شور آمد کو معارنے ہوا سکتے اب ہر کسی کا بھلیم کا جاہ ہے مولا ساتھ کے اوپر ہر کسی کا بھلیم جاہ رہا ہے مولا ساتھ کے اوپر کچھ بھی ہوگا مولا ساتھ میں گنڈے رہی مولا ساتھ کے چمجوں نے ایسا جارے والا مہم دکالے ہیں روانے والان میں یہ کیا ہے اس میں معاف کرو علم اکرام اس کی خصوخہ لگتا ہے میرے ساتھ پڑے اور کہ روڈکے پرتے ہیں اس کی خصوصے اکرام ہیں اور کہ اگر آؤں میں موسیق نہیں ہے اہم ٹھلیل کے بعد ماتھ viھات ہے ہم کو بچھے 65 three ڈھر چلی چار مناvt Ring جس میں ج tortرینوں کی آبائیا علم اکرام لگتا ہے ڈھر اکرام لگتا ہے علم اکرام ل ہے روڈج ہے جب تمہارے پاس تبلیگ میں دینے کیلئے وقت نہیں ہے تو آج تم تبلیگ کے خلاف کی بات کر رہے ہوں میرے بولنے مطلب یہاں نا آج علماء کہ سب علماء ادھر ہیں اب سارے عوام کو علماء کی طرف آنا چاہئے سارے عوام علماء کے طرف اس وقت آئیں گے علماء بھی تمہارے عوام کو دیکھ رہے ہیں اپنے ملاب ہوگے اور یہ بندک پر ہم جاتے سے گرش کرنے لیے پیڑ دگرہ دار دگرہ یہ کام ہے مہمان آئے بلکہ باگ جاتا تھا اور آج یہ بندہ بور رہا ہے کہ شراجہ تحت کام کریں گے ایک زمانے میں یہ گرش کرنے میں آتا تھا اور آج کھڑا ہے شراجہ مطلب تبلیگ کرنے کے لیے تو آوام کوئی سمجھنے آرہا ہے کہ علماء اگرام چھو نہیں لگر رہے ہیں اللہ اگرام نے کام سے لگا ہوتا علماء اگرام وہ پہلے سے لگیا جائے وہ اس چیز میں جھمینے پڑ ہی نہیں رہے خاموش ہے اور خاموش میں اپنا کام کر رہے ہیں تو مولا مہدو صاحب میں کسی سے یہ خلاف نہیں ہوں کچھ لوگوں سے میرے سخت لہجین کے اندر بات کیا سخت لہجین بات کب ہوتی پتائے گی پہلے یہ مجھے واٹسپ پہ بہت سطح تھے پھر یہ فون کر دے تو یہ بندہ مجھے واٹسپ پہ آدھائے گھلتا ہے وہ مجھے فون کرے گا اسے موپر سے بات ہو پائیں گی یہ ستھر چنا تو جاتی ہے اسے مجھے ایزام لگا تھا میں بھی ہسانو گستہ میرے کو بھی آتا ہے میں بھی کہ تمہیں بلتا ہے کچھ میرے اوڑ جو ایسی بھی آگئی ہیں جن میں میں نے سلسلات کے ساتھ سخت لہجین بات کیے اسے اس کا اعتراض ہے پس سخت لہجین اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ سامنے والے بندے نے مجھے اچھکایا اللہ جنبی کو گستہ آتا تھا سابہ اکرام کو گستہ آتا تھا چلہ جو باتیں اگر آپ کو ایسا لگ رہے ہیں کہ میں شورا والے خلاف سخت ہوں تو میں شورا والے خلاف سخت نہیں ہوں میں سخت ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو بہت زیادہ شرانت کر رہے ہیں جو بہت زیادہ علمہ کر رہے ہیں میں ان لوگوں کے خلاف سخت ہوں جو اس سے پہلے دیوبان کی فارق کف ہونا ہے ابھی میرے آخری اور جو آپ دیکھ لیجئے ایک انڈا بندی نے بات کیا تو وہ بندی نے دعلم دیوبان کیا ایسے راگ کھولے کہ مجھے اس کو خاموش کرنا پڑا کہ بھائی میں اس ٹوپک کے بات ہی منظر ہو اس نے مولا افاد مدنی کا نکالا مولا منظور نومانی صاحب کا نکالا مقاری طریق صاحب کا نکالا پرانا تھا بھائی کا رہنے والا تھا اس کو تارے باتا کی خبر دی مولا بھائی اس دنبانے میں وارسا تھے جو بھائی نہیں تھا ہواب کو ایک خلاف کے باتے بارے میں خبر ہی نہیں تھی مولا کیوں تم ابھی نکال پر آپ کو جب باتا ہے کیا چیز ہے کیا صحیح کیا غلط ہے آپ خاموش افتیار کرو ہاں مولا بھائی دیکھو میں نے اوٹوپیزم آتی نہیں کرنے تو مولا ندوب صاحب آپ یہ معیلہ سمجھے کہ میں شدہ والے یہ خلاف بس میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر شکایت ہے نام اللہ صاحب سے شکایت کیوں ہے اگر ذاتی طور پر شکایت ہے تو آپ بنے گار ہیں ذاتی رنجی صلی اللہ کے نبی نے حراب کرا ہے دشریعت میں حراب ہے ہاں آپ اگر وہ الحب فاللہ والبغض للہ جوالید وحضی سے اس کو ادھر فیٹ کر رہے ہوں تو اللہ کے لئے بھگز رکھوں گے تو کیوں رکھوں گے اس لئے کہ وہ بندہ گمراہ ہے اچھو گمراہ ہے تو گمراہ کی ایک ظلیل ہوتی ہے نا ایک وجہ ہوتی ہے اس ریزن کو اس وجہ کو دیکھئے ہم نے جب اس گمراہی کی وجہ و ریزن کو دیکھے تو ہم کو یہ چیز نظر نہیں ہے کہ مولا ساتھ گمراہ ہے اور وہ بندہ اتنی تک مولا ساتھ کے بہنہar سنتا نہیں تھا یہ اعتقار جزاں ہو جو ان کی کوئی بہنہ سننگر موقع ملا تو پرعلیپ نے سنا ہوا لیکن وہ بندہ اتنی سوچ کر بات کرتا ہے اپنے بات کو ڈلیل سے مزین کر کے بات کرتا ہے وہ بات کو ڈلیل سے تک مزین کر کے بات کرتا ہے آپ نے کہا کوئی مندہ اگر قرآن کی آیت کو لے سی بات سمجھا ہے عوام کو تو ضروری نہیں کہ جو باتیں قرآن کی آیت کے تحرم میں سمجھائی گئی وہ پرانی تفسروں سے مل کھاتی ہو بس ضروری نہیں کہا آج میں ایک آیت لے لگا اگر میں ایک آیت کے تحرم میں اگر میں فاشر برائیوں کا تذکرہ کروں اور انہی باتیں اگر پچھلے سب سے میں ایش نے ایک آیت اپنے کیا کہوں گے کہ میں تفسر برائیت ہیا تو کچھ باتیں انہوں نے نسانے دے کر سمجھائیے کچھ باتیں انہوں نے کتے آیت کے عرصے عزیز کے زمین سمجھائیے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آرہا ہے اس حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے تو کسی آیت سے اشارہ لے کر کوئی اگر بات کہے اور وہ اشارہ وقتی بات اگر پیسلی تفسروں میں اگر نہ ملے نئی بات ہم کو اگر لگے تو اس کا مطلب کیا جو باتا تفسر برائی کر رہا ہے ہمارے تصویف والے عالماء ہیں ان کی بھی بہت ساری ایسی گھری ریڈی باتیں ہوتی کہ ہمارے سر کے اوپر سے جاتی ہے وہ کسی کتابیں میں ملتی لیکن اللہ کھولتا ہے اللہ کے ولیوں پر اللہ باتوں کو کھولتا ہے ہاں تو یہ جو باتیں اس کو الہم کہتے ہیں اللہ ڈالتا ہے دل کے اندر وہ باتیں کھل رہی ہیں کھل کے علماء آوام کے سامنے آرہی ہیں اور وہ باتیں تفسروں سے نیچ نہیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب کیا بندہ تفسر برائی کر رہا ہے مولانا ساتھ کے اوپر یہ جانب کی تفسر برائی کرتے ہیں یہ بات مجھے ہفترک سمجھ میں میں آئی ہے کچنی تفسیریں لوگوں نے بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام مطالق سے جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فاہر پر چلے جائے جائے اس کے مجھے امت کیا ہو گئی مطلب تبلک کا کام چھوڑ دی اس کے مجھے امت گمرا ہو گی مولانا ساتھ نے جو الفاظ کہے ہوت 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 یہ الفاظ مفتی شہفی صاحب نے محرسل قرآن میں نقل کی اس کے علاوہ دگر تفسیروں کے اندر بھی ہم کو ملا ہے مفتی تقیر عثمانی کی تفسیروں میں ہم کو ملا ہے اور بھی دگر علماء کی تفسیروں میں ملا ہے کہ امت کا بچھلے کی پوجہ پاڑ میں لگنے کا سبب بنا موسیٰ علیہ السلامہ کوئی دور پر چلے جائے بہت ہونے آرہی ہیں مولانا ساتھ اگر یہ بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کیا ہوئی کہ سبب بلکمت گمرا ہوئی تو کسی لگی تفسیروں میں پڑھ کر کے عرماء کو تہہ رہا ہو مولانا ساتھ خود جلال شریف پڑھاتے ہیں تو جلال شریف جو بندہ پڑھاتا ہے تو کیا بینہ مطالعہ کے بات کرے گا ہوا ہم بات کریں گا تو تفسیروں کا مطالعہ کر کے ہی بات کریں گا موسیٰ علیہ السلام کی شامل میں انہوں نے گستافی کر دی اگر انہوں نے گستافی کی تو ان کے غوبوں الفاظ ان تفسیروں میں مجھ دیکھتے مفتی شفیدہ کی تفسیروں میں مجھ دیکھتے مفتی شفیدہ بھی پھر گستاف ہو گئے اب اب دیسے اور ہم آپ کے ساتھ میں ایک بات آئی تھی کہ علال اعلان بنا کرنا بے حیائی نہیں ہے بے حیائی تو در پردہ کی جاتی ہے یہی بات یہی بات مجھے مفتی شفیدہ کی تفسیر محلق قرآن کے اندرے میں بھی کہ بے حیائی تو سری طور پر کی جاتی ہے بے حیائی تو سری طور پر کی جاتی ہے یہ دیوبان کا فارج بندہ میرا دوستہ ہے میرے پاس مولا سعید بولتا علال اعلان بے حیائی کرنا بے حیائی نہیں ہے مولا یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے علال اعلان بے حیائی کرنا اس کو بے حیائی نہیں کہا انہوں نے یہ بات سے جو میں سہمت ہو لیکن مولا سعید صاحب علال اعلان گناہ کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اگر آپ کا یہ اگر مفہوم عمر ہو رہا ہے مولا بات کی بات سے تو آپ نے ان کی بات کو نہیں سمجھا پھر مرزو اپنے شفیدہ وہ عبارت بھی کہیں یہ بے حیائی بے حیائی در پردہ ہی کی جاتی ہے یہ مارزو قرآن کے الفات ہے بے حیائی در پردہ ہی کی جاتی ہے در پردہ اور چھپا کر اگر کچھ لکھا ہو رہا ہے چیز آنے کے اور جو علال اعلان کیا جائے اس کو صرف بے حیائی نہیں کہیں گے اس کو حیوانیت کہیں گے آج مندہ زینہ کرتا ہے دکاہ کرتا ہے نہیں شوری کرتا ہے دکاہ کرتا ہے اس سے سبتہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے دکاہ کرتا ہے نہیں 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 اگر کوئی بندہ علال اعلان زینہ کرے چاہے ہیں کیا بے حیائی رہے ایسا پھولے گا اور چھوڑ دیں گے اس کو بے حیائی بلکی اتنا مطلب یہ کہ ایک گناہ در پردہ چرے وہ بے حیائی لیکن وہی گناہ کو اگر علال اعلان کیا جائے تو میں نے سمجھتا کہ آدمی اس کو بے حیائی بول کر اس پر اتنا پا کریں گا بلکہ اس کو حیوانیت کہا جائیں گا اس کو محافیت کا آنا زرجہ دیں گا اس کو یہ محافیت کی آنا تریمی قصر ہے یہ بندہ اتنا بے غیرت حیوانیت اس کے اوپر چلا گیا جانور چھے لیتا ہو گیا کہ اس نے جانور کی طرح عمل کر لو بندوں میں نے سمجھا ہے کہ چھے لیے بلتا ہے کہ کوئی بندہ کام کو ہم بود دے دی کیا بے شرم میرے کیا بے شرم میرے کیا بے حیاء میرے مولا یہ نورمل جو بے شرم بے حیاء اس کے بات جنہ اس پر کہا جاتا ہے ایک بندہ اگر سوڑ کے اوپر کبھی کسی بندی کو لاغر زنا کرے کیا بے حیاء کیا بے شرم بلکہ تو آگے پر جائیں گا نہیں اس کو ہیوان کہیں گا تو اس کو بطر کہیں گا انسانیر کے نام پہ جھبا کہیں گا وہ گناہ کی باستے عالا قسم ہن کی تکی نظر کے اندر اس کو سیدھے بے حیاء کہ مولا ساہد نے دو بات کہی پورا دیکھو آگے سیاک ہے سباک ہے وہ توپک چاہ چل رہا ہے اس کا بیک گراؤن جائے پاسر منظر کے سب دیکھو نا پورا پاس دس پندرہ میرے مولا ساتھ کی باتوں سے مولا ساتھ کی باتیں میل کھا رہی ہے میر کھا رہی ہے مولا یہ دکھو مولا دلیل ہے میں اگر بے اوپ کو دلیل نہیں ہوتی تو میں مو ہی نہیں گھوڑتا میں دلیل ہے اس لئے مو کھوڑ رہا ہوں اگر میں اس کو غلط سمجھا کیا سیدھے تو مجھے سمجھا دے آخر ایک آن میں بولے چھو بولے جزا مجھے پائسے آرے لے انتو مولا ساتھ کی چمسہ گری کر رہلا ہے وقت دلیل ہے انتو مولا ساتھ کے دے سرینس میں اٹھے ل ہے انتو مولا ساتھیں جو فتر côtہ اس پین سے پائسہ ملے ل kalau اس طرح کے بات کر کے چھل آگے hon مولا ہر بات کا جواب ہے ہر اچراس کا جواب ہے ہر اچراس کا جواب ہے ہر اچراس کا جواب ہے اور مو اللہ ساتھ کی کیفر کچھ اعتراس آ گیا کتنے اعتراس کر میں ہو 12 سے 15 یا 10 اعتراس پینے جو نے 10 بنائی کچھ باڑے طرح سے بنائی تھی اب وہ سختے سختے چوبیس پچیس کے آئی اب سختے سے بارہ تیرہ پر آئی اور یہ بارہ تیرہ پر جو آئی ہے یہ مسائل مختلف سی مسائل کیسے مسائل ہیں مختلف چیز اس کے اندر مفسدین کی الگ الگ آرہا ہے الگ اقوال ہیں تو کون کو اگر کوئی مندر بیان کرے تو اس کے پر تفسیر بیرائر کا یا تحریف القرآن والحدیث اور شریعت کا فتوہ ہم نہیں لگا سکتے یہ میرے پر کھولے ہیں اکتی سارے باتیں متعلق کرنے پر کھولی ہے اب مجھے بتاؤ کیا میں ملہ ساتھ کا چھمسہ ہوں کیا مجھے پریسے ہی رہے ہیں کیا میں مطمئن مطمئن ملتا ہوتا بھی بہتر رہا ہوں کیا مجھے پادل کچھتے میں کھاٹا ہے کچھ وجہ تو ہوں گی نا کچھ وجہ تو ہوں گی نا کچھ وجہ تو ہوں گی نا مجھے جب دلائر جب اس کے دم نلے ہیں جاؤں مس لہا ہے مطمئن مجھے آپ کا مجھے پیش کرویا جا ABRAT کو a دمہ پیش کرویا کوانسی آپ کا مجھے پیش کرویا جاؤں م savendantes مرک گئے کہ کیا ہے و كل لا کے صحرة کو تو ہیں کچھ سے کچھاء کرویا تو کوانeff کچھ کرویا لقدب کو مجھے پیش کرویا کچھ کا مجھے وہاں建ہ کیا مجھےulasدابی کے اصلاف کے بات کو میں اپنے ازام لگا رہا ہوں جنہا کا ملہا ساتھ کے اپنے ایک مند میں مجھے فون ہے مجھے گھسنے پہ میں نے اس کو بنایا کہ میں سارم بردے فون تھا میں نے ملہا ساتھ کے پر امت میں لگا ازام میں لگایا ایک بندہ آئی آسے میواتی اس نے میرے خلابی میں سے چلایا مجھے فری دنیا سے فون آ رہا ہے جنہا پاک پاک سے فون آ رہا ہے میں لوگوں کو زبان دے جنہا پریشان ہو گیا ہم نے اس کے خلاب کیس کرے لئے وہ جی جن احمن لگا رہا ہے اس کو کاٹ کے اس کے پورے الگ الگ کروڑا لے میں گھسنے میں اس کو جوچا جملے سے بول دیا وہ بندے نے نیٹے نیٹے میں پتہ نہیں شورا والا تک ہون تھا نیٹے میڈے میری آڑیو منایا گروب میں سلا دیا وہ آڑیو شورا والا میں نے اٹھایا اور ردے سادیان جد کے گروب بنایا انہوں نے اس کو پتھا دیا مبتی شاہ مبتی کے مولنا ساتھ کے چمچے مبتی سالم نے فلا فلا بنجے کو یاسی میواتی کو چان سے مارنی کی دھمجی دی اور یہ چلا گئے اب مجھے فون آیا مبتی شاہ کر گیا بلے تمہارے آڑیو سنا رب باب ملا وہ ڈیجر آڑیو سنجا لے مولا کیا بولتے کیا نہیں مبتی شاہتا گستا مالے میں تم کو بھی مجھے مولا جی مبتی شاہتا کیا کر رہا کیوں پڑے وہ ساتھ کے مولا مبتی شاہتا میرے پاس رہ چکے ہو پڑا چکے ہو تم سے ایک نسبت ہے مناسی باتے پرائے رلیشن اس لئے میں سمجھا رہا ہوں سب سیاستا سے بولے کون کہہ رہا ہے مبتی شاہر کہہ رہا ہے آپ سیاستا دے بولے شورا والوں میں بھی سیاستا مجھے بولے مبتی صاحب جب بولے میرے ہاتھ میں تین مدرسے تھے تین اس وقت میں سال لگایا تھا تین مدرسے بھی چلاتا تھا اس وقت میں سال لگایا تھا میں تبلیغ کی باریک باریک باتوں سے واقف ہوں ساک سیاست ہے ہمیں کونہ والے سیاست کر رہے ہیں مجھے دیکھو میں سیاست کا مارا ہوں میں ساک سیاست کی گئی کتنے سال میں گول میں داڑ کر آیا میرا یہ حال ہے تم کو بولے ان کو سکنے کیلئے تمہاری ایک گلسی کافی ہے تم نے آڈیو چلایا یہ کچھ بھی کان کریں انزم تمہارے سر پر ڈالیں گے اب دیکھو مجھے quest کے لئے عالم femo جنگے مجھے مقادما کرے مجھے مقادما میں مجھے سکر کعروبہ مجھے ان سکتے ایک melhores سکر اس شرح مجھے جگہ خود دیکھو وقت میں دیکھو مجھے سمجھے انجاز بارداشت کے ساین جانس 투ڑ intéressant وقت میں دیکھو پین مجھے یقسی زبان اس لئے مجھے بیا مجھے تم کو اپنا اپنے دفعہ مجھے سمجھا رہا ہوں آگے ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی اگر آپ سخت بڑیا مجھوں کا الفر یاد نہیں ہے اگر آپ سخت بڑیا ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی بلیت اپنا ایت کے ناتے سمجھا رہا ہوں کہ اس جملے ملت ملت پلو سب سیاست راست کر رہا ہے سب سیاست کے بولے ملتی کہ مستیب جزا کرنے میں اس کا ولم دو پاش ملے فونوں نے رکھ دی میرا اصطاد میرا اصطاد میرا محتوی میرے مدر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سب سیاست ہے پھر ہم اس کو حق اور باطل کے طرازمی کے طول پر میرا علماء سے آج یہ کہنا ہے کہ تم آج علماء اکرام کتابیں لکھا دے مولا ساتھ نے کتے کو شیر مناتے ہیں مولا ساتھ نے مولا اللہ کا اپنے کتا ہے مولا ساتھ نے ایک آدمی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے بات تو کیوک پوائنٹ نکالنا یہ سیاست ہے سیاست کس کو بولتے کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی بات کے دو محسوم نکال رہے تھے اس کا نیجیوڈو محسوم نکال لو اور اس کو چلا دو رہے تھے اس کے بولنے کے مطلب ہی نہیں سیاست یہی تو کچھ ہو رہا ہے کورسی حاصل کرنے کے لیے بندہ یہی کچھ کرتا ہے کاشورا والوں کو لگ رہی ہے اہدے لگ رہے کورسی یہاں تک تو پھر پھل کر کہتا ہو لیکن میں اس کے اندر لیکن مولا عبرہ بیلا اکرام یوں دیتا ہوں کیونکہ ان کی تو ماتھ ہیٹ نہیں جو لوگ ان کو بائیٹ کر رہے ہیں یہ بیچارہ ان کی عمرے ہو گئی ہے یہ بیچارہ فرحات اللہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی آتھ کرنے رہے تھے ان کو فتاہ میں یہ بیان کرتے اپنے اجریل سلے ہو گئے ان کے جو خدام ہیں ان کے جو باڈی گارز جو ہیں تو ان کے نام سے حکومتیں کر رہے ہیں جب میں آپ کو آپ معاف کرنا مجھے علماء کے خادم وہ سخت نفرت ہے پھر مولا سجاد نومانی کا خادم ہو مولا زرچتار خادم ہو ہر کام میں وہ آگے آئیسے لوگوں نے مجھے سخت نفرت ہے حضرت کچھ نہیں بولتے سب یہ بولتے مجھے مجھے جانسر کا اونٹہ بھٹی ہے حضرت کچھ نہیں بولتے ہم نے کل ہی کی بات ہے پچھلے ہفتے کہ ہمارے احمد نگر کچھ ذمہ دار مولا سجاد نومانی سے ملاقات کنے نہیں لگ جائے اتنا نمبا سبر کر کے جائے حضرت آرام کر رہے تھے خادم لوگوں نے ملاقات کنے نہیں دی حضرت نے آئیسا بولے تو ہم نے کچھ سے ملاقات نہیں کرنا چون تو بولے سی جائے ملگر سے آئے نہیں کہتے کہ حضرت ہم کو سکتے جو آپ نے کسی کو اندر نہیں آنے جنہی کا ایسا ویسا حضرت نے آئیسا نہیں لگا یہ ایک مثال دیا اپنے ملاو نے ایک مثال دیا ایسی گتنا ہے میرے ساتھ بہت ہو شکی ہے ہمارے علاقے کے اندر ساری احمد علی صاحب کا نے پروگرام دیا دی مولانا عبدالرہن صاحب فلائی سے ہم نے بات کی ہم نے کہا کہ قاری صاحب جو آ رہے ہیں یا آپ کے حوالے سے آ رہے ہیں ان کے ناشتے کا ایسے ہم ہمارے گھر میں کر رہے ہیں ہم جتنے جامعہ کے شاگرد ہیں فارغیر ہیں ہم ان کا یہاں پر استقبال کریں گے تو حضرت نے قاری صاحب سے کہا کہ اپنے جامعہ کچھ فارغیت ہے وہ آپ کا استقبال کرنا جاتے ہیں ناشتے کا پروگرام ہے آپ پر سنگم میرے جائے اس کے پر آپ آپ اپنے جو پروگرام کی جگہیں وہاں پر جائے مجھے مولا برہر صاحب نے قاری احمد علی کا نمبر بھی دیئے اب جب میں نمبر کے سون لگا رہا ہوں جب قریب آئے پاس دس کلومٹ کے آگے ہمارے شہر سے وہ فون ان کا خواہدے اٹھا رہا ہے میں نے حضرت نے بات کرنے منا کہ ملا عزت کو کہو کہ اکھل کووے سے آپ کا نمبر ملا ہے میں نے کچھ اکھل کو حضرت کو ہوا نہیں ملے آپ گھاڑی سے سیدھا سٹیڑ کے بات جائیں گی ملا ہمیں اتنا انجازان کے اب روز میں حضرت کو فون تو مجھے بات کرنا ہوں جنہے میں فون دہی نے دکھتا ہے بلے آپ فون رہے ہیں فون کر کر دے رہے ہیں بار بار فون کر رہا ہوں چھڑ رہا میرا پر ہے آپ کو سمجھت مجھے بار بار فون کرتے تقید دیتے بلے آپ کو سمجھتا نہیں بلے اتنا لمبا سمجھ کر کے آ رہے ہیں حضرت ایسا ہوں یہ بات چھو چھو سنا رہے ہیں حضرت کے مجھے سننے میں نا اور میں فون کر رہا ہوں میرے پر ترے نمبر کھا سے آیا ہے چلا ہم نے اس کو ملا یہ نمبر میں کو اکتل کوئی سے ملا جیس بندے نے قادرین احمد علی کی تاریخ حقوق دیا اس بندے نے ان کا نمبر شیئر کیا ہے آخر کار ایک گھنٹے تک میں نے ٹرائی کیا ہمارے تار جتے فارغین طلبہ سے سب پریشان ہوئے وہ حاضر نے قادرین ساتھ کی گاری کو وہ ہم تک نہیں پہنچایا سیدھا اس چیٹ پر لکھ رہے ہیں اس چیزا اپنے دو گھنٹا بھائیار جی اب دو گھنٹا بہین کرنے بات کیا رہا ہے ہمارا سارا پروگرام جو کیے سب پھیل ہو گئے یہ ایک دو نسال ہے اسی بہت رغنائے میں ساتھ ہو چکی تو مجھے ان خادموں سے بہت نفرت ہے وہ خادم سے جائے گے ملے کے لئے یہ ملاقہ بھی خون فیش آباد میں ایک گاڑی میں تین گاڑی آئی تھی تین گاڑی میں کون مندہ سے رہا فون اٹھا رہا تھا اچنی دیرہ لوگ کتنے دیوان ہیں ان کے لوگ ملنے والے مصابہ کرنے والے اسرنگی گاڑی کو تو صرف جس علاقے میں اس مدرس سے جو خوددان دے ان کے ساتھ جو لگے ہو کیا بھائر والوں کو اندر آنے رہے ہیں آپ انہیں حوالہ پاسے لگائے آپ نے اپنے استاد سے لگائے ملنہ عبدالعین صاحب پناہی میرے استادے ان کے تھرو سے میں جا کے ہم اسے ملاقات کروں گا اور ہم نے ان کا انسا مطلب سی ملاقات نہیں گئے ان کا مطلب استقبال بھی کرنا تھا پہلے بار آرہے ہیں شہر نے اور صاحب دعوت کا فلوگرام ناستہ وشتہ ہمارے یہ کر کے آرام بھی ہو جائیں گا پر وہ خادم نے نہیں ہونے دیا یہ تو پورانی بات ہے ڈو تین سال پہلے یہ پہلے ہفتے کہ ملنہ عبدالعین صاحب نے ملاقات کی لے گئے دن بار بار ان کے ذمہ دار گئے اور شہر کے ذمہ دار ایسے ذمہ دار گئے کہ ان کے ایک آواز کے پور پورا شہر جمع ہوتا پورا زیلہ جمع ہوتا وہ ذمہ دار وہاں پر گئے لیکن خادم نے کہا کہ حضرت میں بالکل مناچی ملاقات کرنے سے بالکل مناچی حضرت نہیں نہیں لے سکتا حالانکہ آپ کو لگتا ہے ملا سجد سب اتنے سکتا ہے نہیں نہیں یہ اندر خبر بھی نہیں ہوں دے تھے حضرت آپ کو ملنے کے لئے ایمن لگا سے کوئی آیا تھا خبر بھی نہیں ہوں دے تھے پھر انہوں نے ایک میں سے ہماری چھتی پہنچا دو جائے آپ کی کنڈیشن ہم سمجھتے تکلیب میں تکلیب خراب ہے ہماری چھتی آپ پہنچا دیجئے ہم کو ان کی تعدیش شہی ہے ایمن لگا شیئر کے لئے ان کو پروگرام کرنا ہے اب وہ کی تیرا علماء کا خیر خواہ تھا ایسا آدھا بندہ ہوتا تو خلاف ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہوتا خلاف خلاف وہ بندے نے آجے مجھے بلا مجھے بلا مکتی داد آپ نے اپنے گاؤ کے داگا ہے ہم تو اس کو نے جا وہاں سے اس کی گچن دکھتے روڑ پہ لگے اس کو پاہنام بار درے موی پور دیا ہوتا پر آپ ان موکش میں کر دیا چوہ آپ نے اپنے دادا سیو اپنے شہر کے باہر اپنی چلزی میں تو وہ نے اس کی عوقات دکھا دیا ہوتا ہے اللہ نے سنگلی کے لئے وہ شکتے میں اندر دوں گا بلتا خیر یہ ایک جمعہ موتر رضا وہ تھوڑی چھڑے تھوڑی چھڑے تو آج جو یہ شورا والے جو کر رہے یہ مولانا ابراہم دلوہ کے آر میں سیاست کر رہے ہیں تو میرے باہدنی کو کسی سے شکایت نہیں ہے اور یہ اختلاف اگر آپ بھی اگر سمجھ رہے ہیں انہیں دینی اسلامی اختلاف ہیں تو آپ کو میں نے اکتشاہ کے ساتھ کا حوالہ دیا یہ اختلاف کس سیاسی ہے یہ سیاسی اختلاف ہے اس کو اگر تم حق اور باطل کے طرازوں میں سولیں گے تو آپ اور میں تب سے بڑا دیوک ہو اس کو سیاست ہی سمجھئے خامج رہیے آپ جو بھی فیلد میں کام کرتے ہیں اپنے کام پر کام رکھئے اللہ تعالیٰ کو منوا دے رہیے اور کبر میں کسی کے بارے کو کوئی پوچھنے میں آنا کہاں شرک اندر اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بارے میں پوچھنے والا ہے نہ ماں کے بارے میں پوچھے گا نہ باپ کے بارے میں جو ہم نے کیا ہوا ہمارے سامنے ہوں گا نہ آپ کو شورا والے سلسل سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نہ آمارت والے یہ پوچھیں گے تو بتا کنے کام کتنا کیا اخلاص کتنا تھا اخلاص دے جا جاتا ہے وہ ویڈیو سے آپ نے بتا ہے اسے طرح احسان کریں گے تو بہتر رہے ہیں سلسل میں آپ کو نے وہ ہدایت والا ویڈیو بیشتا اور یہ جو علماشی کانخواہ والا جو احسان اس کا دیکھ جواب مکمل ہے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس نے آپ کو وارسل سے پر رہے جلی رواہ میاد رکھیں جی آپ دیں انشاءاللہ یہ آپ میں احسان کر سکتا رہا ہوں اسے طرح محسان چلے لکھا میں آپ کو مجھے وارسل سے پر رہا میں آپ کا نمبر سے اکر لیتا ہے جی 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 بہتر رہا سلام علیہ بہتر رہا تکلیس کے معافی جاتے ہیں مفتر رہا